اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا ايها الذين آمنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فآمن الطائفة من بني اسرائيل فآمن الطائفة من بني اسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العزيب رب شرح لي صدري ويسر لي امري وحل لقتا من لساني يفتحوا قوضي اللهم ربنا الهمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطل ورزقنا اشتنا اللهم وفقنا لما تحب وطرقا آمین يا رب العالمين ایسے تو ظاہر بات ہے کہ ہر صاحب امام کے لئے قرآن حکیم کا ایک ایک لفظ نہایت قیمتی ہے نہایت محبوب ہے نہایت وقی ہے یہ کل کا کل اللہ کا کلام ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد حصوں کی خصوصی فضیلت ہے اور اس کے ساتھ پھر جو بھی کچھ واقف ہوتے ہیں ان امور سے انہیں بعض صورتوں سے بعض آیات سے خصوصی دلچسپی ہوتی ہے چنانچہ آپ کے علم میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بعض صورتوں کے ساتھ خصوصی مناسبت تھی آخر کوئی سبب تو ہے کہ جمعہ کے روز فجر کی نماز میں آپ ہمیشہ پہلی رکعت میں سورہ سجدہ دوسرے رکعت میں سورہ دہر پڑتے تھے کوئی مناسبتیں خصوصی تھی پھر بہت سے صورتوں کے لئے آپ نے ان کی خصوصی فضیلتوں کے حوالے سے کچھ نام تجویز کیے سورة یاسین قلب القرآن سورہ یاسین جو ہے وہ قرآن مجید کا دل ہے سورة الرحمن عروس القرآن سورہ رحمان جو ہے وہ قرآن کی دلہن دی اسی حوالے سے میں یہ ارز کروں آج مجھے خیال آ رہا ہے کہ درس قرآن سے میرا تعلق اب بالکل یوں سمجھئے کہ لٹرلی لفظی طور پر وہی ہے جو حفیظ جیلندری نے کہا تھا کہ تک تکمیل و تدوین فن میں جو بھی حفیظ کا حصہ ہے نس صدی کا قصہ ہے دو چار برس کی بات میں تو درس قرآن کا آغاز تو میں نے اپنے زمانہ تعلیمی سے کر دیا تھا اللہ نے خصوصی مناسبت عطا کی تھی میرا درس عام طور پر پسند کیا جاتا تھا میں اسلامی جمعید قرآن کا کارکن تھا لاہور کا نازم تھا یہ میں سن پچاس سے کیاون کی بات کر رہا ہوں اب یہ سن دو ہزار ہے انیس سو پچاس سے لے کر ابھی یہ خیال آیا کہ واقعیتاً پورے پچاس پرس ہو گئے اس دوران میں بعض صورتیں وہ ہیں جنہوں نے خاص طور پر مجھے پوزس کیا ہے مسہور کر لیا ہے ان میں سر فیرس سورہ خدید ہے اس کے ساتھ ہی زمیوے کے طور پر سورہ شورہ ہے میرے نظریق سورہ شورہ کا مکی صورتوں میں وہی مقام ہے جو سورہ خدید کا مدنی صورتوں میں اس کے ساتھ ہی میں اب جو اصل میں یہ تمہید ہے ساری اس کے لیے کہ بہت ہی گہری مناسبت اور محبت سورہ صف کے ساتھ ہے اس کا درس اور پھر یہ کہ ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ کو صلاحیت دیتا ہے کہ کوئی نئے نکاح آتے ہیں ہمیشہ سننے والوں نے یہ کہا ہے کہ جیسے قرآن مجید کی شان ہے اصل میں جو حضور نے بیان فرمائی ہے اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوگیا اور نہ کبھی اہل علم اس سے سیر ہو سکیں گے کہ بس اب جیسے انسان کھانا کھانے بیٹھا اب یہ کہ سیر ہو گیا اب آپ اچھی سیچی نش بھی اس کے سامنے رکھیے اور کہا گا نہیں بس اس لیے کہ اب سیر ہو گیا تو انسان اور علماء جو ہے کبھی بھی قرآن سے سیری محسوس نہیں کر سکیں گے اور اسی طریقے سے بار بار کی تقرار سے اس پر کوئی وسیدہ پن کوئی باسی پن تاری نہیں ہوگا کہ کوئی پرانی چیز پڑھ رہے ہو یہ تو میں نے سیکر مرتبہ پڑھی ہے یہ بات کو ہزار مرتبہ پڑھی ہے تو اب چائز کو پڑھنا ہے نہیں قرآن مجید وہ ہے وہ شئے ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کی وہ شان ہے لا تنقضی عدائب ہو وَلَا يَشْبَعُ بِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَسْرَتِ الرَّدْ بار بار کے پڑھانے سے پڑھنے سے اس پر کمی بھی مصید کی کیا آثار کاری نہیں جائے بارال آج پھر اللہ کے فضل و کرم سے ارادہ کر رہا ہوں اور آج ارادہ یہ ہے کہ ڈیڑھ سے لے کر دو گھنٹے کے اندر اندر تک میں اس کا پورا بیان مکمل ہو جائے واللہ المستعان اعانت اسی سے طلب کی جا سکتی ہے توفیق لینے والا وہی ہے ہوا الموفق وہی توفیق لینے والا ہے اس کی تبہید کے طور پر چند باتیں مجھے پھر دوہرانی ہوگی جو میں نے بار بار دوہرائی ہیں اور یہ کہ میرے بہت سے ساتھیوں کو تو وہ اذبر ہو چکی ہوگی اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اذبر ہو جائیں اور یہ بھی ان باتوں میں سے ہے کہ جن کی تقرار میں مجھے کوئی الجن نہیں ہوتی قرآن حکیم کی ایک سو چودہ صورتیں جو ہیں ان میں سب کو معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے ساری مکی صورتیں ہو پھر ساری مدنی صورتیں ہو ایسا تو نہیں ہے بلکہ شروع میں تو زیادہ تر مدنی صورتیں ہیں سورہ مقرہ سورہ آل عمران سورہ نساء سورہ مائدن تو قرآن کی اپنی ایک ترتیب ہے جو ترتیب نزولی نہیں ہے بلکہ اس کی اپنی ایک ترتیب ہے ترتیب مصرف اور یہی ترتیب ہے لوح محقوب میں کتاب مکنون میں امیل کتاب میں اس میں غور کیا کچھ لوگوں نے تو نظر آیا کہ مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ ہیں ایک یا ایک سے زائد مکی صورتیں پھر اس کے بعد ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں یہ ایک گروپ ہو گیا اس کا ایک خاص مضمون ہوتا ہے اس مضمون کا ایک رخ جو ہے اس گروپ کی مکی صورتوں میں بیان ہو جاتا ہے جو ہے جیسے ہم کہتے ہیں تصویر کے دو رخ تو ایک رخ جو ہے مکی صورتوں میں آگیا دوسرا رخ مدنی صورتوں میں آگیا اس طرح یہ سات گروپ ہیں مولانا عمین اصر اصلاحی صاحب نے سورہ حجر کی آیت اس سے مراد یہی لیا ہے اگرچہ میں اس میں ان سے اختلاف کرتا ہوں میرے نظریق اس کا مفہوم وہی ہے کہ جو برفو حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ سبہ من البسانی سے مراد تو سورہ فاتحہ ہے وہ سات آیتیں جو بار بار بہرائی جاتی ہیں ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں البتہ یہ کہ ایک مناسبت نفذی کے اعتبار سے ان کا یہ کہنا بھی ایسا بہت دور کی بات نہیں ہے دور کی کوڑی نہیں ہے کہ ساتھ جوڑے ہیں قرآن حکیم میں مکی مدنی صورتوں کا ایک گروپ پھر مکی مدنی صورتوں کا دوسرا گروپ پھر تیسرا پھر چوتا ان میں سے جو ایک گروپ ہے وہ بقیہ پورے قرآن سے باغ اعتبارات سے بہت ممتاز ہے ممیز ہے اس گروپ کی جو مکی صورتیں ہیں وہ ساتھ ہیں سورہ قاب سے شروع ہوتی ہیں سورہ قاب سورہ زاریہ سورہ تور سورہ النجم سورہ القمر سورہ الرحمن سورہ واقعہ یہ ساتھ ہوئی اور مدنی صورتیں دس ہیں سورہ حدیث سے شروع ہوتی ہے کہ جو ستائیس میں پارے کی آخری صورت ہے میں سورہ مجادلہ ہے سورہ حشر ہے سورہ منتہنہ ہے سورہ سب ہے سورہ جمعہ ہے سورہ منافقون ہے سورہ تغابن ہے سورہ طلاق ہے سورہ تحریم ہے تو سات مکی صورتیں اور دس مدنی صورتے ہیں ان میں سے جو مکی صورتیں ہیں وہ قرآن حکیم کا حسین ترین حصہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ردم بہت ہی یوں سمجھ یہ کہ اس میں غنہ ہے میوزک ہے سوٹی آہنگ ایسا ہے کہ اس میں ایک ملکوتی غنہ ہے دیوائن میوزک ہے الفاظ بھی جس کو کہتے ہیں سمع پر لفظی الفاظ دہا ہے خوبصورت اور انہی میں سے پھر ایک صورت وہ ہے میں نے چونکہ خوبصورت کہا ہے تو انہی میں سے ایک صورت ہے جسے حضور نے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں سکور قرآن کی دلہن قرار دیا ہے یعنی سورہ رحمان تو حسن سورت کے اعتبار سے عربی زبان کی بلاغت اور فساحت کے اعتبار سے اس کی عظومت اس کی مٹھاس اس کے اندر جو ملکوتی غنہ ہے اس میں جو ایک دیوائن میوزک ہے اس کے اعتبار سے یہ سات سورت قرآن مدید کے ٹاپ سورت القاف سورت زاریات سورت تور سورت النجم سورت القمر سورت الرحمان سورت الواقع اس کے بعد جو دس سورتیں آتی ہیں سورہ حریر سے دیکھ کر ابھی میں نام جنوا چکا ہوں آپ کو سورہ تحریم تک یعنی ستائیس میں پارے کے آخری سورت اور پھر پورا اٹھائیس میں پارا ان کے بارے میں ایک بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ یہ مدنی سورتوں کا بلہاز تعداد سور سب سے بڑا گلدستہ قرآن حقیق میں ہے حجم کے اعتبار سے سب سے بڑا جو گروپ ہے مدنی سورتوں کا وہ تو بالکل شروع میں ہے سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ نساء سورہ مائنہ ہے سوہ چھے پارے دھائی پارے سے دھائی جو ہیں وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ صورہ بقرہ ہے تو اس اعتبار سے ویسے تو حجم کے اعتبار سے مدنی سورتوں کا سب سے بڑا گلدستہ شروع میں ہے لیکن تعداد سور کے اعتبار سے سورتوں کی تعداد کے اعتبار سے دس سورتیں مدنی کسی اور جگہ آپ کو نہیں ملیں گی ایک ایک دو دو تین تین چار بس یہ سب سے بڑا دس سورتیں ان دس سورتوں میں سے پانچ کی خصوصی شان ہے جنہیں المسبحات کہتے ہیں یہ کلیکٹیو نیمے جو دیا گیا ہے جن کا آغاز ہوتا ہے سبح للہ ما فی السماوات وندر یسبح للہ ما فی السماوات وندر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے کائنات کی ہر شئے تو تسبیح باری تعالیٰ سے چونکہ آغاز ہوا ہے اس لئے ان کا نام ہے المسبحات تو ان دس میں خصوصی اہمیت جو ہے خصوصی فضیلت ان پانچ تیسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ ان سورتوں کا زمانہ نزول جو ہے وہ جو حضور کی حیاتِ طیبہ کا مدنی دور ہے اس کا نصف آخم ہے ایک ایکسپشن ہے سورہ حشب وہ سلطین ہجوی میں نازم ہوئی ہے باقی ساری سورتیں جو ہے سن پانچ کے بعد پانچ چھے کے بعد چوتھی چیز یہ نوٹ کیجئے کہ ان سورتوں میں براہ راست خطاب نہ مشرقین سے ہے اور نہ اہل کتاب سے ایک جگہ ایک بالواسطہ سا خطاب بھی جائے گا یہود سے پوری ایک مقام پر سلطین وہ بھی براہ راست نہیں بلاواسطہ نہیں نہ مشرقین عرب سے کوئی بحث و تمہیز رد و قضاء کوئی مناظرہ یا مجادلہ کوئی ان کی بات پر تنقید کچھ نہیں ان سورتوں میں نہیں ان سے خطاب ہی نہیں کوفار سے خطاب ہی نہیں مشرقین سے خطاب ہی نہیں اسی طریقے سے اہل کتاب سے بھی حالانکہ اہل کتاب سے خطاب جو ہے وہ تو مدلی سورتوں کا تو اہم موضوع ہے ان سورتوں میں بھی ملے تھا ان سورتوں میں تمام طرف خطاب امت مسلمہ سے ہے بحثیت امت مسلمہ پانچویں چیز یہ ہے کہ امت مسلمہ سے خطاب میں انداز جھنجوڑ میں کا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مسلمانوں کے کی حرارت ایمانی میں جوش جہاد میں ذوق شہادت میں ذوق انفاق میں کچھ کمی آ رہی ہے کچھ زنگ سا لگ رہا ہے کچھ جو ہے سستی آ رہی ہے کچھ کسل جو ہے وہ راہ پا رہا ہے اس طرح کی کیسی ہے تمہیں جھنجوڑنا تمہیں کیا ہو گیا مالکم لا تومنونا باللہ کیا ہو بھی اے مسلمان اللہ پر ایمان کو اکتہ کیوں نہیں رکھتے مالکم لا تنفقو نفیسا باللہ تمہیں کیا ہو گیا اللہ کرام انفاق کیوں نہیں کرتے یہ انداز جھنجوڑنے کا انداز اس سورہ مبارکہ میں بھی آئے گا اور بہت ہی شان کے ساتھ ہے اس حوالے سے نوٹ کر لیجئے کہ ابھی اس وقت تو کہہ لیجئے کہ کچھ زوال اور ازمحلال کے آثار شروع ہوئے تھے بس اور وہ بھی اس لیے کہ جب بڑی تعداد میں نو مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو ظاہر بات ہے اوسط تو گرمہ ہی تھا ایک تو وہ صحابہ کرام تھے صحابہ قرآن لونون من البہادرین ورنسار ونذین التباوہم بحسان رضی اللہ عنہم ورضوعن ان کی تو نہ حرارت ایمانی میں کوئی کمی کا سوال تھا نہ ان کے جوش جہاد میں کسی کمی کا کوئی امکان تھا نہ ان کے ذوق شہادت میں کسی کمی کا امکان تھا نہ ان کے ذوق انفاق تھی سبیل اللہ میں کسی کمی کا امکان تھا لیکن بڑی تعداد جو نئے لوگوں کی آئی ہے اب ان کی زیادہ بڑی تعداد ہے تو اوسط تو گر گیا نا اوسط کا معاملہ جو ہے وہ تو ایک حساب کتاب کا جو ہے میں نے اس کا بہت سادہ سا مسئلہ اوسط تو گر گیا تو اس حوالے سے وہاں جھجوڑا جا رہا ہے اور متوجہ کیا جا رہا ہے کہ دین کی اصل تقاضوں کو سمجھو اور اس کے لئے قبر کس ہو اس اعتبار سے ابلوٹ کیجئے چھتی بات یہ ہمارے اس دور زبان و عزبِ الال میں جبکہ وہ زبان و عزبِ الال انتہا کو پہنچ گیا گویا کہ آج کے مسلمانوں کے لئے قرآن حکیم کا اہم ترین حصہ یہی دس سور تھے نجوڑنے کا انداز آمادہ عمل کرنے کے لئے تشویخ، تنغیم، ترہیم، تہدید، تنبیح تمام اصحالی باستماع کیا تو یہ جب اہلِ ایمان سے خطاب کا یہ رخ ہے یہ بھی ان تمام صورتوں میں آپ کو بھی جائے اور اس اعتبار سے پھر نوٹ کیجئے میرے نزدیک اس دور زبان کے مسلمانوں کے اعتبار سے قرآن حکیم کا اہم ترین حصہ یہ دس صورتیں ہیں صورت الحدید تا صورت تحریم ایک اور بات نوٹ کرلی کہ جہاں تک اہلِ کتاب کا تعلق ہے ان کا ذکر ان صورتوں میں آتا ہے بطورِ نشانِ عبرت دیکھو مسلمانوں تم پہلی امتِ مسلمہ نہیں ہو تم سے پہلے بھی ایک امتِ مسلمہ تھی ریختہ کہ ایک تم ہی استاذ نہیں ہو غالب سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا تو یقیناً دیکھ بہت بڑا شاید میر گزر چکا ہے غالب سے قبل اسی طرح امتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل یہ امتِ موسیٰ بنی اسرائیل ایک بہت بڑی امت جن کے بارے میں قرآنِ مجید میں صرف سورہ بقرہ میں دو مقامات پر آیا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہ کیا نمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی وہ امت جس کو تین کتابیں دی گئی تورات، زبور، انجیل وہ امت کے جس میں چودہ سو برس تک نبوت کا تار ٹوٹا ہی نہیں ابتداء میں دو نبی موسیٰ اور حارون علیہ وسلم آخر میں پھر دو نبی عیسیٰ اور یحیٰ علیہ وسلم اور ان دونوں کے مابین چودہ سو برس کا فصل ہے کہ ایک لمحہ نہیں گزرا جبکہ کوئی نبی موجود نہیں اس امت کی عظمت کا اندازہ کر رہے ہیں لیکن وہی امت اپنی بے عملی کی وجہ سے بدعملی کی وجہ سے اپنے فرائض منصبی سے غافل ہو جانے کی وجہ سے اللہ کے کلام کو کتاب کو اپنے پیٹھوں کے پیچھے پھیکنے کی وجہ سے نبض فریق من اللذین اوتو الكتابہ کتاب اللہ وراء ظہورہم راندہ درگاہ ہو گئی ملعون ہو گئی مغزوب علیہم قرار پائی ضربت علیہم الزلت والمسکنت وباؤ بغدب من اللہ یہ حشر اس امت کا ہوا ہے تو یہ تمہارے لئے نشان عبرت ہے ایسا نہ ہو کہ تم بھی وہی کچھ بن جاؤ تمہیں فضیلت ملی ہے تمہیں اب ہم نے کنتم خیرہ امتن خطاب دے دیا ہے مہترین امت اب تم ہو وَقَذَالِكَ جَعْلَاكَ امْمَتَ وَسَطْعَا اب امتِ وَسَطْتُمْ ہو لیکن دیکھ لو تاریخ کے عجائب بھر کے اندر تمہیں ایک نظر آ جائے گی ایک امت وہ بھی اسی مقام پر فائز رہی اور دو ہزار برس تک فائز رہی ہے اس امت کی تو عمر ابھی چودہ سو برس ہوئی ہے وہ امت دو ہزار برس تک اس مقام پر فائز رہی ہے جس پر کہ امتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز ہوئے چودہ سو برس ہوئے لیکن دیکھ لو وہ نشان عبرت کے ممادہ تم ایسے ہی ہو جاؤ سورہ حدیث میں فرمایا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِ مُنْ عَمَدُوا فَقَصَدْ خُلُوهُمْ یہ مسلمان بھی نہ ہو جائیں ان لوگوں کے معنی جنہیں کتاب دی گئی تھی ان سے پہلے بدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور کیسے سخت ہوئے سورہ بقرہ میں فرمایا سُمَّا قَصَدْ قُلُوبَكُمْ فَهِيَكَلْ حِجَارَةَيْهُوَشَنُوا قَصْوَا پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اور وہ پتھروں کے معنی دیں بلکہ ان سے بھی ضائع سے سکھ گئے تو یہ نشان عبرت اور آخری بات ان صورتوں کے بارے میں یہ سمجھ دیجئے کہ مکی اور مدنی صورتوں میں جو طویل صورت میں ہیں تیوال ان میں جو مضامین بہت شروع پرس کے ساتھ آئے تفصیل سے آئے ان کے خلاصے ان دس صورتوں میں ایمان ایمان کی حقیقت کیا ہے اب اس پر کتنی نبی بحثیں آپ کو مکی صورتوں میں ملے گی لیکن اس مجموع میں سورہ تغابن اٹھارہ آیتوں پر مشتمل ہے اور کل خلاصہ ہے ایمان کیا ہے اور ایمان کے لبازم کیا ہیں سمرات کیا ہیں نتائج کیا ہے نفاق کا مضمون آپ کو مدنی صورتوں میں سورہ نساء سورہ اعزاب سورہ نور پھر سورہ توبہ میں کس قدر مفصل لیکن گیارہ آیتوں پر مشتمل صورت المنافقون وہ اس برق میں ہے مکمل کیونکہ ان دونوں صورتوں کا چند ہی ماہ قبل میں درس دے چکا ہوں سورہ تغابن کا بھی درس کیا تھا سورہ پھر منافقون کا بھی اس کے اگلے ماہ میں نے درس کیا تھا تو یہ دو مثالے میں آپ کو دے رہا تو اس حوالے سے خلاصے بھی ہیں گویا کہ شاید آخری دور کا مسلمان میں اور آپ کیونکہ سہولت پسند ہو جائیں گے نا اللہ کے تو علم میں تھا تو جیسے ایسے طالب علم ہوتے ہیں جو اس بحنت سے ذرا جان چوراتے ہیں ان کی ضرورت بھی پوری کر دیئے کیٹر کیا ہے ہماری ضرورت کو بھی کہ وہ طویل مباحث جو ہیں ایمان سے متعلق طویل مباحث نفاق کے بارے میں طویل مباحث معاشرتی ویلیوز اور نکاح و طلاق کے بارے میں ہائلی زندگی کے بارے میں ان سب کا جو ہے یوں کہ ہر ایک کا ایک ایک خلاصہ بارہ آیات گیارہ آیات چودہ آیات پندرہ آیات سولہ آیات اٹھارہ آیات سب سے بڑی ہے سورہ حدید انتیس آیات آخری بات ان سورتوں کے بارے میں یہ نوٹ کیجئے کہ ان میں جیسا کہ میں نے ارس کیا دس میں سے پانچ ہیں المسبحات ان کی خصوصی فضیلت لیکن جو اس میں افضل ترین سورت ہے وہ سورہ حدید ہے اور جیسا کہ میں نے ارس کیا وہ میری محبوب ترین سورت ہے قرآن حقیم کی سورت تو سورہ حدید جو ہے ام المسبحات اس کو میں کہہ رہا ان مسبحات کے لیے جیسے ام القرآن سورہ فاتحہ ہے ام السنہ حدیث جبرائیل ہے اسی طرح ام المسبحات کا درجہ جو ہے وہ سورہ حدید وہاں سے اب اس میں جو یہ ایک جوڑا ہے سورہ صف اور سورہ جمعہ یہ یوں سمجھئے کہ مرکزی جوڑا ہے ان تمام جو دس سورتوں میں سے اس کی وجہ کیا ہے ان سورتوں میں سے مسبحات جو باقیہ جوڑے ہیں ان میں سے ایک مسبحات میں سے ہے ایک بغیر مسبح تصویح کے ہیں یہاں اس جوڑے میں دونوں مسبحات ہیں سورہ صف بھی سبح لیلہ مافی سماوات و مافی اللہ اور سورہ جمعہ اگلی شروع ہوگی یسبح لیلہ مافی سماوات و مافی اللہ یہ دونوں جوڑا دونوں افرد جو ہے اس جوڑے کے وہ مسبحات ہیں نمبر دو یہ کہ اس جوڑے نے زمانے کا زمان کا احاطہ کر دیا ہے آپ کو معلوم ہے زمانے جاری جو ہے سیریل ٹائم ہم کہتے ہیں ماضی حال مستقبل عربی میں ماضی اور مزارے مزارے کے اندر حال اور مستقبل دونوں جو ہے وہ زم ہو جاتے ہیں لہذا سورہ صف میں سبح لیلہ سورہ جمعہ میں یسبح لیلہ زمانے کا احاطہ ہو گیا برنہ اس سے پہلے سورہ حدید سبح لیلہ سبح لیلہ پھر اس کے بعد سورہ تغابن آئے گی نیکن سورہ تغابن کے ساتھ بھی جو جوڑا ہے وہ سورة المنافقون وہ بغیر تصویح کے شروع ہو جی سورہ حدید کے ساتھ اس کا جوڑا سورہ مجادلہ ہے وہ بھی بغیر تصویح کے شروع ہو جی سورہ حشن کے ساتھ اس کا جوڑا سورہ ممتہنہ ہے وہ بھی بغیر تصویح کے شروع ہوئی یہ واحد جوڑا ہے کہ جس کے دونوں فرد جو ہیں وہ المصبحات میں شامل ہیں اور یہ جڑ گیا یہاں پر اس حتبار سے ماضی حال اور مستقبل کا احاطہ ہو گیا یہ میں نے چنگ باتیں گروا دی اور شاید آج سے پہلے میں نے اس طرح تفصیل سے اور اس طرح تنقیح کے ساتھ علیدہ علیدہ ہر مسئلے کو شاید کبھی بیان نہ کیا ہو کہ یہ چیزیں جو بھی جن کو بھی اللہ نے اب کمر کسنے کی حمد دے دی ہے کہ وہ اس کام میں لگیں خیرکو من تعلم القرآن وعلمہ ان کے لئے واقعہ تو یہ بہت بنیادی امور ہے کہ اگر ان کو ذہن میں رکھیں تو یہ قلیدیں ہیں کہ یہ یہ چابیاں ہیں جن سے تعلق کھلتے ہیں قرآن حکیم کے حکمت اور معرفت کے جو خزانے ہیں ان پر جو تعلق لگے ہوئے ان تعلق کو کھولنے کے لئے یہ گویا کہ قلیدیں ہیں یہ چابیاں ہیں اب آئیے یہ جو جوڑا ہے جسے میں نے کہا ہے کہ المصبحات کا برطبی جوڑا یہ ہے اس جوڑے کو پہلے بحثیت ایک جوڑے کے لئے لیجئے ان دونوں میں مضمون کی مناسبت کیا ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ دونوں جوڑے دونوں صورتیں جو ہیں یہ سیرت محمدی سے متعلق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور اس احتمار سے کچھ بات کی مناسبت ہے کہ آج سات ربی الاول ہے اور حضور کا یوم پیدائش جو صحیح تر رائے ہیں وہ ہے نو ربی الاول بارہ ربی الاول آپ کا یوم وفات ہے پچھلے زمانے میں ہم کہتے بیٹھے بارہ وفات بارہ ربی الاول جو ہے حضور کے وفات کا دن تھا اس کو کھانے والے پکا کے غربہ کو کھلاتے تھے بس یہ ہوا کرتا تھا یہ عید ملاد النبی بہت بات کی پیداوار ہے لیکن یہ ہے کہ بارہ وفات کا ہم بچپن سے ذکر سن رہے ہیں کہ کچھ کھانا کھلایا جائے وہ بھی یہ کہ وہ جشن منانے کی شکل میں نہیں بلکہ غربہ کو مساکھین کو کھانا کھلانا کہ حضور کے انتقال کا دن تھا بارہ وفات پھر مجھور یہ ہو گیا کہ یہی جو ہے وہ آپ کا یوم پیدائش بھی حالکہ نہیں ہے زیادہ صحیح رائے ہیں کہ نو ربی الاول جو ہے آپ کا یوم پیدائش دیکھئے حضور کی صیرت کے دو پہلو ہیں بہت اہم جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور یہ کسی بھی عظیم انسانی شخصیت کے اعتبار سے یہ دونوں پہلو بہت ضروری ہیں ان کا فہم ڈسکریٹلی علیدہ علیدہ اچھی طریقے سے حاصل ہو جائے ہیں میں عظیم شخصیت کہہ رہا ہوں عام انسانوں کا معاملہ تو یہ ہے پیدا ہوئے کھایا پیا کچھ بچے پیدا کر کے چھوڑ گئے ہیں چلتے بنے ہیں اللہ اللہ خیر صلی اللہ جیسے ہیوانات ہیں یہ تو چوپائیوں کے محلن ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گذرے ہیں چوپائی تو پیدا ہی اس سطح پر کیے گئے تھے انہیں تو پیدا کیا تھا خلافت عرضی کے لیے لیکن یہ بس کسی زمانے میں گب ہو کر اپنی زندگی بٹا گئے جیسے بہت سی چیوٹیاں ہیں پیدا ہوتی ہیں مرتی ہیں مکھیاں ہیں پیدا ہوتی ہیں مرتی ہیں انسان بھی اُلَایتَ کَلَنْ عَام بَلْ هُمَ بَلْ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ عَيُنُ لَا يُبْثِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ عَذَانُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا اُلَایتَ کَلَنْ عَام بَلْ هُمَ بَلْ عظیم شخصیتیں جنہوں نے کہ تاریخ کے دھاروں کا حق بوڑا ہوں شاہد آپ کے ذہن میں کتاب آگئی ہو تو بیس سال قبل کتاب جو ہے لکھی گئی ہے امریکہ میں ٹاکٹر مائیکل ہارڈ ڈی ہنڈرن اس نے پوری انسانی تاریخ سے سو شخصیات انسانی شخصیات کا پہلے سیلیکشن کیا جنہوں نے انسانی تاریخ کے رخ کو مڑا ہے ایک تو یہ ہے کہ ایک شخص نے ایک حکومت قائم کر دی اب اس کا بیٹا بیٹا ہوا پھر کتاب بیٹا ہوا اُوہ بچ چلتا جاتا ہے لیکن جس نے قائم کی وہ واقع کوئی بڑی شخصیت تھی بابر واقع تن کو عظیم شخصیت کی کا حامل ہے اسی طریقے سے تو سو افراد اس نے گل لیے پھر ان میں گریڈیشن کی ان میں سب سے زیادہ جو ہے جس نے کہ تاریخ کے دھارے کے رخ کو مڑنے میں سب سے زیادہ جو ہے اثر انداز ہوا ہوا کون پھر نمبر دو کون پھر نمبر تین یعنی زمانی ترتیب سے نہیں لکھا ہوا کہ یہ دو ہزار سال قبل مسیح میں پیئے تھا اور پھر ایک ہزار قبل مسیح میں یہ تھا اور پھر پانچ سو قبل مسیح میں یہ تھا اور پھر تین سو قبل مسیح میں یہ تھا اور پھر تین سو مسیح میں یہ تھا وغیرہ یا چھے سو میں یہ تھے کیونکہ حضور کی پیدائش جو ہے وہ پانچ سو اکتر کی ہے اور چھے سو دس میں آپ پر بھائی شروع ہوئی تو زمانی ترتیب تو یوں آتی لیکن نہیں اس نے کہا سب سے زیادہ محسن کون پھر کون پھر کون گریڈیشن ایس سیلیکشن ایس گریڈیشن اف دی ہنڈرین موس انفلونشل پرسنیلیٹیز اف یومن ہسٹری نمبر ایک پر محمد الرسول اللہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کے حصائص میں سے کہ اب کچھ حقائق منکشف ہو رہے ہیں ویسٹ ملکل اندھا تھا آج سے پہلے اسلام کی عظمت کو سرے سے جانتا ہی نہیں تھا کچھ لوگ قرآن کی کچھ عظمت کے قائل تھے بس لیکن اب ہوتے ہوتے ایویرنس بڑھ رہی ہے یہ بات جو ہے یہ ان کے ہاں سے کتاب چھپی ہے منہیٹن سے چھپی ہے لکھنے والا عیسائی ہے ڈاکٹر مائکل ہارٹ تاحال ابھی زندہ ہے وہ اسلام نہیں لایا ہے لیکن مانتا ہے کہ ٹاپ پر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ٹاپ پرسجاریٹیز ہیں ان کے بارے میں ان کی شخصیتوں کے بارے میں دو پہلو ہوتے بہت اہم نمبر ایک یہ کہ انہوں نے اپنا نسب العین کیا قرار دیا what was the goal that they set before themselves ہر بڑے آدمی کا تو مجھتا ہے یہ ہوتا ہے عام آدمی تو بغیر کسی مقصد زندگی کے زندگی بٹا جاتا ہے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ زندگی انہیں بٹا جاتی ہے وہ زندگی نہیں گزارتے زندگی انہیں گزارتی ہے عام آدمی کا تو مسئلہ یہ ہے لیکن جو اہم لوگ ہوتے ہیں وہ تو اپنا ایک حدق معین کرتے ہیں یہ میرا آئیڈیل ہے یہ میرا مقصود ہے یہ میرا target ہے یہ میرا goal ہے تو پہلی بات تو یہ کہ مقصد کیا تھا اور دوسری بات یہ کہ اس مقصد کو پورا کیسے کیا اور کس حد تک کیا ایک آدمی goal اپنا رکھتا ہے آسمان پر لیکن جڑھ نہیں پایا وہ سو قدم بھی نہیں چل سکتا یہ تو پھر وہ بات نہ ہوئی پھر وہ کہیں اپنی تاریخ میں کوئی اپنا نام نہیں چھوڑے گا ہاں جنہوں نے goal معین کیے اور پھر goal accomplished کیے achieve کیے ان کو حاصل کیا ہو وہ ہیں لوگ کہ جو قابلے سے کریں تو سورہ صف میں حضور کا مقصد سامنے آیا ہے حضور کا اب ہم اسے کہیں گے مقصد بیسط اس لئے کہ حضور نبی ہے رسول ہے عام آدمی تو اپنا مقصد خود متعین کرتا ہے رسول کو تو اللہ نے معین کیا ہے تو وہ اس کا مقصد معین کرتا ہے تمہارا مقصد کیا ہے اس لئے جو مقصد بیسط محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے مرکز اس سورہ مبارکہ سورہ صف کا اور اس کے لئے پھر تن من دھن لگا دینے کی دعوت دی گئی ہے ان کو جو دعویٰ کرتے ہوں محمد پر ایمان کا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کا مقصد بیسط ہے اس کے لئے تن من دھن لگا دو تج دو وقف کر دو صرف کر دو کھپا دو یہ مرکزی مضمون ہے سورہ صف کا اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے اشخاص حضور نے کیسے حاصل کیے ظاہر بات ہے اکیلہ چنہ جو ہے وہ تو پہاڑ اس بھاڑ کو نہیں پھوڑ سکتا جمعیت چاہیے عوان و انسار چاہیے ساتھی چاہیے سکندر اعظم اکیلہ تو آ کر ایشیا کو فتح نہیں کر سکتا تھا دریائے بیاز تک اس کے فوجی تھے اس فوجی نے جب انکار کیا بیاز سے آگے بڑھنے کے سے وہ تیار نہیں ہوئے سکندر بے بس ہو گئے حالانکہ وہ تو ابھی جانا چاہتا تھا آگے پورا ہندوستان فتح کرنا چاہتا تھا وہاں پہ جانا پڑھا بے بس ہو گئے تو صورت یہ ہے کہ عوان و انسار وہ کیسے حاصل کیے اور پھر یہ کہ ان کو کیسے تیار کیا اس کام کے لئے عظیم مقصد کے لئے یہ ہے مضمون صورہ جمعہ اس طریقے سے یہ دونوں صورتیں در حقیقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ صیرت النبی کے دو پہلوں سے متعلق بحث کرتے ہیں صورہ صف کا مقصد کا مقصد اور اس کا جس کو ہم عمود کہتے ہیں مرکزی مضمون کیا ہے بیست محمدی علی صاحبہ السلام کا مقصد اور اس کے لئے ان لوگوں کو جھنجوڑ کر اور پوری طریقے سے اپیل کے ذریعے سے دلیل کے ذریعے سے جھنجوڑنے کے ذریعے سے تحدید کے ذریعے سے تنبیح کے ذریعے سے کشویق کے ذریعے سے ترغیب کے ذریعے سے آمادہ کرنا کہ وہ اس مقصد کی تکمیل کے لئے تن من دن لگا دیں یہ ہے صورہ صف کا مرکزی مضمون اب میں یہ چاہوں گا کہ اس صورہ مبارکہ کا درس آج میں اس طور سے دوں بجائے اس کے کہ پہلی آیت سے ہم شروع کریں اس کے چار حصے لوٹ کر لیجئے پہلی چار آیات تمہیدی ہیں پھر چار آیات پانچ سے آٹھ تک یہ نشان عبرت بنی اسرائیل کے طرف اشارہ سابقہ امت مسلمہ کی طرف اور اس کی تاریخ کے تین ادوار کا سکھیں اس قدر جامعیت کے ساتھ کسی اور جگہ بنی اسرائیل کا تذکرہ مجھے اتنے مختصر الفاظ میں نہیں ملا ہے پھر تین آیات میں وہ جو اصل عمود ہے جو مرکزی مضمون ہے کہ محمد کو ہم نے کس لیے بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا مقصود کیا ہے حدث کیا ہے مطلوب کیا ہے نصب العین کیا ہے یا ان کے حوالے کیا ذمہ داری کی گئی ہے ان کے ذمہ کیا فرض آئیت کیا گیا ہے یا انہیں کیا مشن سوپا گیا ہے اور اس کے لیے پھر پکار اور دعوت یہ تین آیات ہیں نو دس جارہ پھر تین آیات میں ترغیب اور تشویخ کے انداز میں اہل ایمان کو اس کے لیے کمر کس لینے کی پھر دعوت اثر ہے یہ ہے گویا کہ چار حصے ہیں اس سورہ مبارکہ کے چودہ آیات ہیں چار آیات تنہیدی پھر چار نشان عبرت مری اسرائیل پھر تین میں جو مرکزی مضمون ہیں اور پھر آخری تین آیات میں اس مرکزی مضمون کے لیے اس دعوت جو قبول کریں کمر کس لیں ان کے لیے بشارتیں ان کے لیے اللہ کے بادیں ان کے لیے ترغیب اور تشویخ کبھیں تو سب سے پہلے ہم تیسرا حصہ پڑھیں گے وہی ہے اللہ یہ اللہ میں نے اضافہ کیا ہے ہواللذی وہی ہے ترجمہ تو یہی ہوگا لیکن ترجمہ بھی کریں گے ہم تو بریکٹ میں لکھ دیں گے اللہ وہی ہے سے مراد کون ہے وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو یعنی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم بالہدہ ہدایت دے کر الہدہ دے کر ہدایت کاملہ دے کر یعنی قرآن حکیم و دین الحق دے اور دین حق دے کر سچا دین حق پر مبنی دین عدل اور انصاف پر مبنی نظام دین دین حق دے کر لیو ذہرہو على دین کل لہی تاکہ وہ غالب کریں اسے کل کے کل دین پر کل کے کل دنابے زندگی پر وَلَوْ كَرِهَلْكَ مُشْرِكُونَ چاہے یہ مُشْرِكُونَ کُتنا ہی ناغوار کراہت ہو ناپسندیدگی ہو مُشْرِكُونَ پسند نہیں کریں گے لیکن ان کی مخالفت کے علی الرغم ان کے مبانے سے نبردازمہ ہوتے ہوئے ان کے قوت سے ٹکراتے ہوئے محمد الرسول اللہ کے ذمہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فریضہ عائد کر دیا گیا یہ ذمہ داری آپ کو سونک جی گئی کہ آپ کو اس دین حق کو غالب کرنا یہ آیت ایک تو یوں نمک کر لیجئے کہ قرآن مزید میں اس کا جو بڑا حصہ ہے وہ تین مرتبہ آیا ہے بغیر ایک شوشے کے فرقے ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَى رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقْتِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ یہاں تک کا یہ حصہ سورہِ توبہ میں بھی ہے آیت نمبر تیس بلکہ سورہِ توبہ میں تو وَلَوْ قَرِحَ الْمُشْرِقُونَ بھی ہے جونکہ تُو یہ پوری آیت جو ہے سورہِ توبہ میں موجود ہے پھر یہ سورہِ فتح میں ہے ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَى رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقْتِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَقَفَعَ بِاللَّهِ شَهِيدًا آخری حصہ تھوڑا سا مختلف ہو گیا وَلَوْ قَرِحَ الْمُشْرِقُونَ کی بجائے وَقَفَعَ بِاللَّهِ شَهِيدًا لیکن وہاں بھی بقیاء جو اصل حصہ ہے بلک جو ہے آیت کا وہ بالکل وہی ہے ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَى رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقْتِ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ الفاظ جو محمد الرسول اللہ کے لیے قرآن میں تین مرتبہ آئے ہیں کسی دوسرے نبی اور رسول کے لیے ایک مرتبہ بھی نہیں آئے حضرت نوح کے بارے میں نہیں ہے عیسیٰ کے بارے میں موسیٰ کے بارے میں نہیں ہے علیہ السلام یہاں تک کہ اب نبیوں میں ویسے تو سید المرسلین سید الانبیاء حضور ہیں لیکن بعض اعتبارات سے ایک بہت اونچا وقام حضرت ابراہیم کا ہے اِنِّ جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا پھر وہ ابو الانبیاء ہے سہگر و نبی ان کی اولاد میں پیدا ہوئے خلیل اللہ وَتَّحَدُ اللَّهُ عِبْرَاهِبَ خَلِيلًا لیکن ان کے لیے بھی یہ الفاظ تو قرآن میں کہی نہیں ہے اس لیے اچھے طرح سمجھ لیجئے کہ نبوت کا اور رسالت کا ایک ہے مقصد بلیادی ایک ہے تکمیلی بنیادی مقصد وہ ہے کہ جو مشترک ہے تمام انبیاء اور رسول میں نبی اور رسول کیوں بھیجے گئے حق کی تبلیغ کریں حق کی دعوت دیں حق کی دعوت کو قمول کرنے والوں کو بشارتیں دیں رد کرنے والوں کو انظار کریں خبردار کریں کہ تمہارے بھی یہ جہنم منتظر ہے تربیت دیں اہل ایمان کو تذکیہ کریں ان کا تعلیم دیں انہیں معلم بھی ہے مبلغ بھی ہے مربی بھی ہے مذکی بھی ہے یہ تمام نبی ہیں تمام رسول یہی شانِ حضور کی بھی ہے حضور مبلغ بھی ہے معلم بھی ہے مربی بھی ہے مذکی بھی ہے ساری شانِ آپ کی بھی ہے اس لیے کہ یہ چیز قدرِ مشترک ہے تمام انبیاء میں اور حضور میں لیکن حضور پر نبوت و رسالت کی تکمیل ہوئی ہے تکمیلِ رسالت کا مذر یہ آیت ہے صرف دعوت و تبلیغ نہیں اے محمد آپ کے ذمہ اس سے کہیں زیادہ بھاری کام ہے آپ پر تو ہم بہت بھاری بات ڈالنے والے ہیں اور وہ بہت بھاری بات کے اس دین کو قائم کرو یہ کام نہ حضورت نور کے ہاتھوں ہوا نہ حضورت حود کے نہ حضورت سالے کے نہ حضورت شعب کے نہ حضورت ابراہیم کے نہ حضورت موسا کے نہ حضورت عیسیٰ کے مشکل تریم کام نظام پر غالب کرو ظاہر بات ہے کہ پہلے جو نظام موجود ہے بادشاہی نظام ہے نمرود کے زمانے میں نمرود بیٹھا ہوا تھا خدای کا مدعی تھا اس کے نظام کو ختم کر کے اللہ کی بادشاہت کا نظام قائم کرنا کوئی آسان کام تھا شیر کے مومے سے نوالا نکلتا فیرون کا بیٹھا ہوا اے تخ کے اوپر ہلاک کیا جا سکتا ہے لیکن اس کی سلطنت جو ہے اس کی جگہ پر مصر میں اللہ کی حکومت قائم نہیں بہت مشکل کام ہے بڑا کشن کام ہے جو سب سے مشکل کام تھا وہ محمد الرسول اللہ کے حوالے کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکمیلِ رسالت کا مظہر ہے تکمیلِ رسالت کی مظہر ہے یہ آیت اسی لئے حضور کے لئے تین مرتبہ آئی اور کسی اور نبی کے لئے ایک مرتبہ بھی دیں اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں میں نے اسی موضوع پر ایک کتابچا لکھا کتابچا بھی کہہ سکتے ہیں کتابچا بھی کہہ سکتے ہیں شاید مہتر صفحے ہیں کتابچا کہہ لیے جس میں چوبیس اس کا نام ہے نبیِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصدِ بے سطح جس میں چوبیس صفحات پر مشتمل جو ہے مضمون صرف اس حدیث آیت کے بارے میں اس کی مضاحت پر ہے اس لئے کہ انسان کامچور واقع ہوا ہے وہ اپنی ذمہ داریوں سے کتراتا ہے لہذا ہمارے ہاں بھی ان آیتوں کی ایسی تعمیلیں کی گئی ہیں جس سے کہ اس کی اصل ذمہ داری ہمارے اوپر کوئی نہ آئے کچھ کرنے کا تقاضہ نہ ہو ان تمام راستوں کا ان تمام رکھروں کا صد باب کر کے میں نے مبرہن کیا ہے اس آیت کا بخور کیا ہے وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں دے کر الہدا یہ الہدا کیا ہے اس کا سارا مضمونہ آئے گا اگلی صورت میں سورة جمعہ میں یہ الہدا یہ قرآن یہ وہ مقنہ چیز تھا جس نے کہ عرب میں سے جو سلیم روحیں تھی سلیم الفطرت لوگ تھے انہیں کھیچ کر بلا لیا ہاؤ ٹو پروکیور پیپل لوگوں کیسے حاصلی کیا جائے آپ مکان بناتے ہیں تو آپ کو میٹیریل پروکیور کرنا ہوتا ہے نیٹے ہیں یہ ہے سیمنٹ ہے ابقلاب برپا کرنا ہے نظام کو جو ہے تلپٹ کرنا ہے ایک نظام کو جڑ سے اکھار کر دوسرا نظام تائم کرنا ہے تو اس کے لئے پروکیور کرنا ہوگا سب سے پہلے ہیومن میٹیریل کیسے کہاں سکھائے گا وہ قرآن سے آئے گا قرآن انہیں کھیچے گا قرآن انہیں پزست کرے گا قرآن کی تبلیغ کیجئے قرآن کے ذریعے تذکیر کیجئے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيمُ جن کی فتنتیں ابھی صحت اور سلامتی برقائم ہیں وہ کھیچے چلے آئیں گے پھر ان کی تربیت اور تعلیم اور تذکیہ هُوَ الَّذِي بَعْصَ فِي اللَّمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُذَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ یہ مرکزی آیت ہے سورہ جمعہ کے اس قرآن ہی کی تعلیم کے ذریعے سے اسی کے تذکیر اور اسی کی تلابت آیات سے لوگوں کو کھیچا پھر اسی کی تعلیم اسی سے ان کا تذکیہ کیا اسی سے ان کی حکمت کی تعلیم اور وہ ہیومن پروٹنشل تیار ہو گیا کہ جو اس نظام کو قائم کرنے کے لیے تن مندن لگا دینے کے لیے اور جان کی بازی اور مال کی بازی کھیلنے کے لیے تیار ہو گیا تو یہ الہودا اس کا ذریعہ ہے ایٹلیکس کرنے کے لیے لوگ کو کھیچنے کے لیے پروکیور کرنے کے لیے ہیومن میٹیریل اور اس کے ذریعے سے پھر انقلاب کی ایک جماعت قائم کرنا حضب اللہ جسے کہ سورہ مجادلہ میں کہا گیا ہے فَأُولَائِكَ حِزْبُ اللَّهَ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سورہ مجادلہ کے آپ بھی ارفاظ یہ تو حضب اللہ بنانے کے لیے قرآن تربیت کے لیے قرآن تذکیہ کے لیے قرآن تعلیمِ کتاب و حکمت کا ذریعہ قرآن تو یہ تو ہے الہودا آلہ یہ ہے جو محمد کو دیا گیا دیکھئے نا کوئی بڑھائی ہے مغیر اپنے آلات کے آزار جو ہیں اس کے بغیر بیکار ہیں کیا کرے گا کوئی اور ہے میمار ہے آخر کچھ دیکھ اس کو بھی چاہیے دو تین چیزیں ان کی بھی ہوتی ہیں اس کے بغیر تو ان کا کام نہیں جلتا محمد رسول اللہ کو اتنا عظیم کام دیا گیا تو آلہ پہلے تھما دیا گیا اتر کر حراسس ہوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لائے یہ نسخے کیمیا ہے جس نے افراد کو بدلا ان کے عقائد کو بدلا ان کے نظریات کو بدلا ان کی سوچ کو بدلا ان کی اقدار کو بدلا ان کی محبتیں بدل گئیں ان کی نفرتیں بدل گئیں ان کے عظائم بدل گئے ان کے مقاسد بدل گئے ان کی امنگیں بدل گئیں ان کے دن اور رات کے نقشیں بدل گئے یہ سب قرآن نے کیا ہے صرف قرآن نہیں دیا گیا دین حق بھی دیا گیا ہے یہاں ایک اشکال سا پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن اور دین حق کیا دو علیدہ چیزیں ہیں کیونکہ یہ معاؤں جو ہے حرف عطف کہلاتا ہے حرف عطف کے بارے میں آپ کو نہوین یہ بتائیں گے کہ یہ تو مغایرت پیدا کرتا ہے معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت لازمی ہے میں اور آپ تو میں اور ہوں آپ اور ہیں تب ہی تو یہ اور جوڑے گا مجھے اور آپ کو آپ اور وہ آپ اور ہیں وہ اور ہیں تو اور جوڑے گا مغایرت ہے یہ تو یہاں دعاو جو آیا ہے یہ باب عطف ہے یہ باب تفسیر ہے یعنی قرآن ہی دین حق ہے یا یہ باب عطف ہے اس پر اجماع ہے یہ حرف عطف ہے لیکن ہم سوال یہ مغایرت کیا ہے قرآن میں اور دین حق میں ہے مغایرت محض قرآن کی بنیاد پر دین حق وجود میں نہیں آتا جب تک کہ سنت رسول کو اس میں شامل نہ کیا جاتا دین حق پورا نظام زندگی تو کہاں سے آئے گا نماز نہیں آپ قائم کر سکتے جب تک کہ سنت رسول شامل نہ ہو نماز قائم کرو نماز قائم کرو نماز قائم کرو یہ تو قرآن میں ہے کہیں پانچ نمازوں کا تذکرہ ہے اشارات آپ کو بن جائیں گے اشارات میں پھر اختلاف کی بن جائش بھی ہوتی ہے اپنے آپ کو اہل قرآن کہنے والے کہتے ہیں دو ہی نماز ہے یہ تو خامپا مولویوں نے پانچ بنا دی کیونکہ حدیث کے وہ ملکر ہیں صرف قرآن کی بنیاد پر چاہتے ہیں کوئی دو کہتا ہے کوئی تین کہتا ہے کوئی کہتا جی کوئی ایسی ضرورتی نہیں ہے اس طریقے سے جمع ہونے کی نماز رکو اور سجود بس بیٹھے اور اللہ کو یاد کر دیا یہی نماز ہے ہر ایک نماز دلیل ہوگی اگر صرف قرآن ہوگا لیکن جب باقی آ جاتی ہے سلو کمہ رہے تو مونی اسلی پڑھو نماز ایسے جیسے مجھے دیکھتے ہو اب بات معلوم ہوئی اب اقامت الدین ایک نظام کی حیثیت سے یہ پانچ اوقات ہیں فرض کا نظام کا یہ باجمعات ہے مساجد بنے گی وہاں پہ جمع ہوں گے مضوع اس کے لئے شرط ہے وغیرہ وغیرہ یہ سارا نظام تو درحقیقت محض قرآن جو ہے دین حق نہیں بنتا مشکی بنیاد ہے فلسفیانہ بنیاد اس نظام کی قرآنی میں ہے بنیادی ہدایات اس کے لئے قرآن میں ہے لیکن تفصیلی نقشہ اس نظام کا بنتا ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ شامل کر کے لہٰذا القرآن اور الدین الحق جو ہے ان میں مغائرت ہے تو بھیجا ہے اس نے دو چیزیں دے کر الہدا و دین الحق دین کسے کہتے ہیں یہ بات ذرا دگاہوں سے اجل ہو گئی ہے آج خاص طور پر اس لئے کہ دین کا ترجمہ عام طور پر ریلیجن کر دیا جاتا ہے اسلامی ریلیجن خاص طور پر جب سے دنیا میں یہ کلونیلزم کا جو غلبہ آیا تھا اور یہ کلونیل پاور سب کی سب عیسائی تھی عیسائیوں کے ہاں جو ان کا مذہب ہے وہ صرف عقیدے پر مشتمی ہیں بس حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا مان لو وہ پہلے ہی تمہاری تمام گناہوں کا کفارہ اپنی جان کی قربانی دے کر تمہارے تمام گناہوں کا کفارہ پہلی دے چکے باقی شریعت بھی اس میں کوئی نہیں تو کرسٹیانیٹی ہے ریلیجن اب جب ہم جاتے تھے بچہ جب میں بھی داخل ہوا ہوں گا پہلی جماعت میں تو والی صاحب نے مرہوم نے فارنپور کیا ہوگا نا تو مذہب کیا ہے اسلام اسلام مذہب بن گیا ریلیجن انگریزی میں ہوگا ریلیجن ریلیجن اسلام اسلام ریلیجن بن گیا اسلام ریلیجن نہیں ہے اسلام مذہب نہیں ہے اسلام دین دین و مذہب میں زمین و آسمان کا فرق ہے مذہب میں عام طور پر صرف تین چیزیں شامل ہوتی ہیں ایک عقیدہ کوئی عقیدہ ایک خدا دو خدا دس خدا بیس خدا سو خدا ہزار خدا کوئی خدا نہیں کوئی بھی ہو نمبر دو کچھ مناسب عبودیت کو پتھروں کو پوجھیں گے کوئی درست کو پوجھیں گے سورج کو پوجھیں گے چاند کو پوجھیں گے ایک اللہ کو پوجھیں گے آلہ تناسل کو پوجھیں گے ہندووں میں وہ بھی ہیں آلہ تناسل کی پوجھا ہوتی ہے ہوتی ہے اس میں اجازت ہے آپ جو چاہیں بلیو کریں جو چاہیں آپ پوجھیں اور کچھ آپ کی سیریمنیز جو ہوتی ہے سوشل وہ بھی آپ جیسے چاہیں کر لیں آپ عید بنانا چاہتے ہیں بنا لے بھائی آپ جو ہے بچے کے پیدائش پر عقیقہ کرنا چاہتے ہیں آپ مردے کو دفن کرنا چاہتے ہیں آپ شادی کے لیے جو ہے وہ نکاح پڑھا رہا چاہتے ہیں پڑھا لیے لیکن اس سے آگے معاشرتی نظام سیاسی نظام معاشی نظام اس کا کوئی تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے یہ ہے آج کے دور کا مذہب سکڑ گیا وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوے کمام اور آزادی میں بہرے بے قرآن ہے زندگی آج آ کر دین سمٹ گیا مذہب کی شکل میں مذہب بن گیا اور عقیدہ عبادات اور کچھ مراسم اور کچھ سوشل کسٹم کا سوا کچھ بھی نہیں ہے جبکہ دین کیسے کہتے ہیں نظام کو لفظی معنی اس کے بنیادی ہیں جزا و سزا مالک یوم الدین جزا و سزا کسی قانون کے تحت ہوتی ہے قانون کو ایک قانون دینے والا دیتا ہے اس دینے والے قانون کے دینے والے کی اطاعت پر جزا ملے گی اس کی بغاوت پر سزا ملے گی اور اس کی اطاعت پر مبنی ایک نظام زندگی ہوگا وہ اس کا دین کہلائے گا مثلا دین الملک بادشاہی نظام ہے بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ جو ہے وہ قانون ہے اس کی اطاعت پر جو نظام ہے وہ دین الملک ہے سورہ یوسف میں یہ لفظ آیا ہے حضرت یوسف اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روکنا چاہتے تھے لیکن جو بادشاہی نظام اس وقت تھا اس کا جو قانون تھا اس میں ان کے لئے ممکن نہیں تھا اس لئے اللہ نے ایک ہیلہ ان سے کروایا جو لوگ قرآن سے نیچسپی رکھتے ہیں وہ معلوم ہے میں تفصیل میں نہیں جا سکتا اس وقت اسی طریقے سے دین الافواہ اللہ کو حاکم مانو لوگیور مانو قانون ساز مانو اس کے قانون کے تحت پوری زندگی سیاسی معاشی معاشرتی یہ پوری زندگی جو ہے اس کے تحت آ جائے وَيَكُونَ الدِّينُ قُلُّهُ لِلَّهُ قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ قُلُّهُ لِلَّهُ یہ سارا کا سارا نظام جو ہے وہ اللہ کی حاکمیت کے تابع ہو جائے یہ ہے دین تو دین جو ہے چھے چیزوں سے مل کر بنتا ہے آیت چھترہ یاد کر کے اٹھئے تری پلس تری مذہب تین چیزیں ہیں عقیدہ، عبادات، رسومات نظام پھر کہلاتا ہے نظامِ معاشرت نظامِ بعیشت نظامِ سیاست چھے ملالی جئے تو یہ دین ہے اسلام میں عقیدہ بھی ہے اسلام میں عبادات بھی ہے اسلام میں رسومات بھی ہے اسلام میں اپنا معاشرتی نظام بھی ہے اسلام کا اپنا معاشی نظام بھی ہے اسلام کا اپنا سیاستی نظام بھی ہے اسلام کا اپنا قانون فوجداری بھی ہے اسلام کا اپنا قانون دیوانی بھی ہے اسلام کا اپنا قانون وراثت بھی ہے اسلام کا اپنا قانون شہادت بھی ہے اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے تو وہ دین حق دے کر محمد کو بھیجا گیا جس کے بارے میں فرما دیا کہ تکمیل رسالت کا مظر یہ ہے کہ اے مسلمانوں اب ہم نے اس دین کی تکمیل کر دی ہے دین تو ہمیشہ سے یہی تھا یہ تو حضرت جیسا کہ سورہ شورہ میں فرمایا جو میں نے ارز کیا تھا کہ سورہ حدیث یعنی بقی قرآن کی سورہ حدیث سورہ شورہ ہے ہم نے تمہارے لیے اے مسلمانوں وہی دین معین کیا ہے جس کی وسیعت ہم نے کی تھی نوح کو اور وہی ہم نے کیا ہے محمد آپ کی جانب اور جس کی ہم نے وسیعت کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو دین ہمیشہ سے ایک ہے لیکن اس دین کی تکمیل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اليوم اکملتو لکم دینکم و اکممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاستامد دینہ اور یہ قرآن فال بنامے من دیوان زدند یہ قرآن فال اس امت کے ذریعے آیا اس لئے ان کو قائم کرو ہم نے محمد کو بھیجا اس لئے ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہادت گئے الفتر قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا اگر تم محمد پر ایمان لائے ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد کو ہم نے بھیجا ہے اس کام کے لَيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کُل کے کُل دین کے اوپر اللہ کا دین غالب آجا ہے کُل کے کُل نظام زندگی پر اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہو حاکم ہو قائم ہو ناپس وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ خَائِيَ مُشْرِكُونَ کو کتنا ہی نا دعا ظاہر بات ہے مشرک کسے کہتے ہیں اصل میں ہمارے ذہنوں میں مشرک وہی ہے جو بتپرست ہے لا قُزدہ منات لیکن سب سے بڑا مشرک تو وہ ہے جو اللہ کی حاکمیت کے مد بجائے کسی اور کی حاکمیت کو مان رہا سورہ جمعہ میں آپ دیکھیں گے کہ پہلی آیت میں يُصَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي سَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ سب سے بڑی شان تو اس کی یہ ہے یہ الملک ان سورتوں میں مسبحات میں جس طرح یہ ملک کا نام آیا ہے اللہ کا پورے قرآن مجید میں آپ کو اس طرح نہیں ملے گا هو اللہ 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 لیلہ اللہ الملک القدوس السلام المومن المہامن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عمار شیكون سورہ حشر یہ دوسری سورت ہے مسبحات میں سے سورہ حدید کے بعد پادشاہ وہ ہے اگر آپ نے کسی اور کو پادشاہ مان لیا تو وہ ہے کہ اسے خدا مان لیا شہنشاہیت شرک کی بدترین شکل تھی نمرودیت بھی فرعونیت بھی اور آج کی جمہوریت شرک کی اس سے بھی زیادہ بری شکل ہے عوام کی آدمیت ہے اب تو سب کے سب حقیقت کے مندعی ہو گیا وہاں تو پھر بھی ایک ہی ہوتا تھا وہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے کہ فرعون یا نمرود کے سر پر تو گندگی کی کوئی بہت بڑی جو ہے گھٹنی ٹروں وزن جو ہے گندگی کا اس کے سر پر رکھا ہوا تھا انا ربکم العلا علیہ السلی ملکم مسل کیا یہاں کی پاک شاہی میری نہیں ہے میرا حکم چلتا ہے یہ ٹروں اس کے سر کے اوپر گندگی تھی اب آکے اس دورے جو غوریت میں وہ جو ابلیس کی مجلس شورہ میں اقبال نے کہلوایا ہے ابلیس کے ایک مشیر سے ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر اب ذرا آدمیوں میں اپنا احساس ہو گیا ہے کہ یہی کیوں بادشاہ ہوا ہم بھی کیوں نہ ہو اس کے بھی دو ہاتھ ہیں ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں یہ دو ٹانگیں ہماری بھی دو ٹانگیں لہذا ہم نے یہ کیا کہ وہ گندگی جو تھی جو ٹنوں رکھی ہوئی تھی کسی فرعون یا کسی نمرود کے سر پر ہم نے کہا تولہ تولہ ماشا ماشا سب میں باٹھ دو گندگی تو گندگی رہے گی چاہے وہ تولہ ہو چاہے ماشا ہو چاہے چھٹاک ہو چاہے سیر ہو چاہے ٹانگ بدترین شرک ہے یہ عوامی حاکمیت کے تصور دجالیت جو عظیم فتنے کی شکل میں اب اپنے آخری دور کو پہنچا چاہتی ہے آج کل کے میرے جمعہ کے ختمات اگر آپ سن رہے ہو اب تو انٹرنیٹ پہ آتا ہے بہت آسانی سے آپ آپ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو واقعہ یہ ہے کہ اب اس کا آخری فتنہ جو ہے آخری قروج آ رہا ہے پہلا قدم یہی تھا سیکولارزم ایک تو یہ کہ مذہب سے سیاست کو علیدہ کر دو مذہب علیدہ سیاست علیدہ ریاست علیدہ مذہب کا کوئی تعلق ریاست کے ساتھ نہیں ریاست کا کوئی تعلق مذہب کے ساتھ نہیں اور عوامی حاکمیت جب خدا کو علیدہ کر دیا اسے تو مسجد میں بند کر دو خدا کو سنگاؤگ میں چرچ میں مسجد میں بند کر دو لیکن باقی جو پوری زندگی ہے وہ عوامی حاکمیت عوام کے نمائندے قانون بنائیں گے یہ دجالیت کا جو فتنہ ہے اس کی پہلی ایٹ کہیے بنیاد کی کارنور سٹون یہ تھا جو اب ویمن لب فیمنزم ویمن ٹو تھاؤزن بیڈنگ پلس ٹائپ کانفرنس یونائیٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی جنرل اسمبلی کا ایزاد ہوا یہ اس کا لکھتا ہے اوروز جو درمیان میں سود اور جوہ معیشت کے اندر ان دونوں کو تانو معنی کی طرح لاکر یہ گویا کہ پورا کا پورا نظام سیاست وہ سیکولیرزم پر اور عوامی حاکمیت پر معیشت سود پر اور جوہ پر اور معاشرت بے پردگی بے حیائی اور یعنی فخاشی اسمت و عفت کے تمام تصورات کی نفی خاندانی نظام کی تباہی اور بربادی یہ ہے شیطنت کا نقطہ روش دجالیت کا نقطہ روش تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو کبھی پسند نہیں کریں گے کہ یہ اللہ کا دین قائم ہو جائے وہ تو رکاوت ڈالیں گے they are bound to resist اب یہ اہل ایمان کا کام ہے یہ محمد الرسول اللہ کی حمد حمد کا امتحان ہے انوالعظمی کا امتحان ہے ان کی استقامت کا امتحان ہے یہ لفظ آیا ہے سورہ شورہ کے اندر فَلِ ذَلِكَ فَدْعُوا وَاسْتَقِمْكَ مَا اُمِرْتَا کھڑے رہیے جگے رہیے جیسے آپ کو حکم ہوا ہے وَلَا تَتَّبِعَهْوَاہُمْ ان کی خواہشات کی پیر بھی نہ کیجئے کھڑے رہیے آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں پاگل کہہ رہے ہیں ساہر کہہ رہے ہیں شاعر کہہ رہے ہیں سنیے اور برداشت کیجئے ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کیجئے جو کچھ کہہ رہے ہیں سنیے اور جھیلیے برداشت کی حالانکہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ آپ کا سینہ بھیجتا ہے اب یہ ولوکرہ المشرکون میں آپ حضور کی 23 برس کی جو جد و جہد ہے جو تقابل ہوا ہے جو مقابلہ ہوا ہے جو رسہ کشی ہوئی ہے جو کشاکش ہوئی ہے اس میں بارہ برس تک تو مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے بھی یہ اڑا دیں تمہیں زندہ آگ میں جلا دیں تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا کفو اے دیا کو پھر ان کے ہاتھ کھول دیئے گئے اب تمہارے بھی ہاتھ کھول دیئے گئے تم عید کا جواب پتھر سے دو گو اہیڈ اور پھر قتال غزہِ بدر غزوہِ عہد یہ سارے مراحل آئے کی نہیں آئے غزوہِ احضاب زلزلو زلزالا شدیدا اہلِ ایمان کا پورا پورا امتحان کر لیا گیا اور جھجوڑ دیا گیا جیسا کہ جھجوڑ آ جاتا ہے شدت کے ساتھ یہ سارے مراحل آئے ہیں محمد الرسول اللہ واللزین معہو پر صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عن مدوئین تب جا کر دین خالب ہوا ہے یہ صرف دعا مانگنے سے تو نہیں ہو گیا ہاں دعا مانگی اے اللہ عمر بن حشام اور عمر بن خطاب میں سے ایک کو تو میری جھولی میں ڈال ہی دے ڈال دیا عمر بن خطاب کو ڈال دیا دعا مانگی منظور ہو گئی بدر میں اپنی پندرہ برس کی کمائی لاکر میدان میں ڈال دی ہے تین سو تیرہ نہتے پھر دعا کیا اے اللہ اگر یہ کل سب کے سب ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا یہ میں آخری رسول ہوں اور میری پندرہ برس کی کمائی یہ ہے جو میں نے لاکر میدان میں ڈال دی ہے پندرہ برس ففٹین لانگ یئر بارہ سبہ بارہ برس میں ہیں ان میں سے وہ گزرے ہیں مکہ کے اندر یا تیرہ برس اور یہ دو برس یہاں ہوگا رہے ہیں یہ ہے اصل میں وَلَاُقَرِهَا الْمُشْرِكُونَ چلے آرہے ہیں لشکر کے لشکر چلے آرہے ہیں احضاب مدینے کو گھیر لیا ہے چاروں طرف سے بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَةِ دل جو ہے وہ ہسلیوں میں آکے پھس گئے یہ ہے اس آیاء مبارکہ کا مفہوم هُوَ الَّذِي أَرْسَلَا رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ قُلِّ اب اس تیسرے حصے کی دوسری آیت یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَذُلَّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِكُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ اے ایمان کے دعوے داروں کیا میں تمہیں بتاؤں تمہاری رہدمائی کروں اس تجارت کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارہ دلا دے دیکھئے یہاں بیس لائن سے بات شروع کی جا رہی ہے بیس لائن جس سے نیچے تباہی ہے بربادی ہے تم جہنم سے چھٹکارہ چاہتے ہو تو ایک کاروبار کرنا پڑے گا تم کچھ کمانا چاہتے ہو تو کاروبار کرتے ہو نہیں کرتے کچھ تمہیں کیپیٹل بھی ہوتا ہے تمہارا لگتا ہے کچھ تمہاری بینت بھی ہوتی ہے کھوکھے والا جو ہے بیٹھا ہے تو صبح سے شام تک ٹھیک ہے شیٹ صاحب جو ہے وہ ایکسپورٹ ایمپورٹ کرنے والے وہ صرف دو تین گھنٹے کے لیے آ جاتے ہیں محنت تو کھٹی پڑتی ہے لیکن راچوں کو سوچتے ہیں وہ پلیننگ تو کرتے ہیں تو کچھ مال لگتا ہے کچھ جان کھپتی ہے تب جا کر کاروبار ہوتا ہے یہاں دا انسانی ذہن سے قریب ترین لاکر لفظ استعمال کیا عام آدمی بھی جانتا ہے تجارت کسے کہتے ہو کچھ سرمایہ اور کچھ محنت دو کے ضرب کھانے سے تجارت ہوتی ہے جس سے نفع حاصل ہوتا ہے اچھا تم اتنا بڑا نفع چاہتے ہو یہ نفع تو یہ ہے کہ آپ نے دس ہزار کمالی ہے مہینے میں بیس ہزار کمالی ہے دس لاکھ کمالی ہے بیس لاکھ کمالی ہے ایک نفع یہ ہے کہ عبدالعباد کی زندگی میں جہنم سے چھٹکارا اور جنت میں داخلہ جاتے ہو اتنا عظیم نفع اس کے لئے کوئی تجارت کرنی پڑے گی محنت کرنی پڑے گی اے ایمان کے دعوے دارو کیا میں تمہاری رہنمائی کروں دلیل کہتے ہیں وہ اس ہے جو کسی شئے کی طرف رہنمائی کرے دلیل وہ ہے جو کسی شئے کی حقیقت کی طرف آپ کی رہنمائی کر دے اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ حج کو گئے ہیں وہاں دلیل کا لفظات ہے معلم کے لئے بھی دلیل اس لئے کہ وہ سکھاتے ہیں وہ رہنمائی کرتے ہیں آپ کو مراسم حج ادا کرنے کے لئے دلالت کرنا فَحَلْ أَدُلُّكُمْ دَلَّ يَدُلُّوْمْ تدلیلًا کیا میں تمہاری رہنمائی کروں على تجارتن ایک کاروبار کی طرف تُن جیكم جو تمہیں نجات دے دے عذابِ علیم سے من عذابِ علیم جہنم سے چھٹکارہ چاہتے ہو تو میں تمہیں بتاؤں کوئی کاروبار تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ پہلی بات تو یہ کہ ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر جیسے کہ ایمان کا حق ہے یعنی ایک ایمان تو وہ تھا جس کی بنا پر تم سے خطاب ہو رہا ہے یا ایوہ الذین آمن اے ایمان والوں یا اے ایمان کے دعوے داروں جنہوں نے زبان سے اقرار کر لیا ہے آمن تو باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسولہی والیوم الاخرے والقدر خیرہی وشرہی من اللہ تعالی والبعث معد الباب اشہدو اللہ الالہ اللہ واشہدو انہ محمد رسول اللہ عیسائی مجوسی کوئی ہو آج ہی یہ جملہ کہے گا اشہدو اللہ الالہ اللہ واشہدو انہ محمد رسول اللہ اور وہ مومن قرار پائے گا مسلم قرار پائے گا لیکن حقیقی ایمان شاید دگر ہے یقین والا ایمان جیسے سورہ حجرات میں کہا قَالَتِ الْعَرَابُ عَامَنَّا قُلَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَاكِنْ قُولُوا اَسْلَمْنَا یہ بدو کہہ رہے ہیں مَا يَدْخُلِ الْإِمَانُ فِي قُلُوبِكُم ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا تو یہ دل میں داخل ہو کر یقین کی شکل اختیار کرے تب بات بنے گی جب خشت بنے تب کام چلے تو تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَمِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَانِكُسِ تُؤْمِنِ اور تم جہاد کرو اللہ کی راہ میں جان کھپاؤ تجارت تجارت میں سرمایہ لگتا ہے بہرت لگتی ہے وہی سرمایہ اللہ کے دین کے لئے صرف کرو وہی اپنی جان کی قوتیں صلاحیتیں دوانائیاں ذہانتیں سب کی سرکھپاؤ اس کام کے لئے کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے اور محمد کے سکر جو مشن کیا گیا ہے اس کے تکمیل ہو جائے اکمپلش ہو جائے وہ اچیف کر لیں اپنے اس مول کو یہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم سمجھو بضاہی تو گھاٹے کا سوڈا ہے یہی وقت یہی مال میں دنیا کے اندر اپنے کاروبار میں لگاؤں گا تو اور نفع آئے گا وقت میں نکالتا ہوں اپنے کیریئر سے اپنے پروفیشن سے اپنے بزنس سے دھتا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ کمی تو آتی ہے تو گھاٹے کا سوڈا ہوا باقی رہ گیا آخرت تو کیا پتہ ہوگی کے نہیں ہوگی یہ شیطان تو وزوزہ اندازی کرتا ہے آخرت کی خبر خدا جانے اصل شیط و دنیا ہے اب تو آرام سے گزرتی ہے آخرت کی خبر خدا جانے دیکھا جائے گا اصل تو یہ ہے نو نقد نہ تیرا ادھار کوئی جنت کا وعدہ تو ان سے اورا وہ تو ادھار ہے جنت دنیا میں نہیں ملے گی وہ تو آخرت میں ملے گی آخرت کا کیا پتہ ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی تو یہ کام تو وہی کر سکتا ہے جسے یقین حاصل ہو چکا ہو آخرت پر جسے یقین ہو باسِ بادل موت پر جس کو یقین ہو جنت اور دوزد پر جس کو یقین ہو محاسبہ اخربی پر جس کو یقین ہو کہ آخرت کی زندگی ابد ہی ہے ہمیشہ کی وہ یہ سودا کر سکے گا انکنتم تعالیمون اگر علم ہوگا ورنہ تو یہ گھاٹے کا سودا ہے ادھار کا سودا ہے یہی وجہ سورہِ توبہ میں بڑی پیاری آیت ہے وہ کس کس طریقے سے اللہ نے اہلِ ایمان کو یقین دلایا ہے اللہ نے اہلِ ایمان سے ان کی جانے اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض اب وہ اللہ کی راہ میں جنگ کر رہے ہیں لوگوں کو قتل کرتے بھی ہیں خود قتل ہوتے بھی ہیں لیکن اے مسلمانوں کہیں شیطان تمہارے دل میں دغلغہ پیدا نہ کر دے کہ پتا نہیں یہ اللہ کا وعدہ جنت کا پورا ہوگا پی نہیں ہوگا وعدن علیہ حقا یہ وعدہ ہے اللہ کے ذمہ قطعی ہے یقینی ہے اٹل ہے فِي توراتِ اس نے تورات میں کیا وعدہ وَالْإنجیلِ پھر انجیل میں توصیر کی وَالْقُرْآن تیسری مرتبہ اس قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَنْ أَوْفَا بِعَدِهِ مِنَ اللَّهِ اور اللہ سے بڑھ کر بھی اپنے عہد کو کوئی وفا کرنے والا ہو سکتا ہے لہذا شیطان کے وسوسے کو قریب بتانے دو بلکہ خوشیاں مناؤ تم نے جو سودا کیا ہے اس سے زیادہ نفع بر سودا کوئی ہے ہی نہیں فَسْتَبْشِرُوْمِ بَعِكُمُ اللَّهِ مَا يَعْتُمْ بِ تم نے جو سودا کیا تو خوشیاں مناؤ جشن مناؤ کہ اس سے زیادہ نفع بر سودا کوئی نہیں وَزَالِكَ هُوَ الفَوْضُ الْعَصِيمُ اور یہی تو ہے بہت بڑی کامیابی یہ تین آئیت میں اور مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ تو وقت تو عمل تقریباً پورا کا پورا جو ہے ان میں لے لیا آئے اصل باتی ہے کہ یہ ہے اس کا دل اس سورہ مبارکہ کا یہ تین آئیت یہ سمجھ میں آئیں گی تو مقیعہ پوری صورت کو میں بہت ہی اختصار کے ساتھ مکمل آئے ضرور کرنا ہے مجھے لیکن اصل جو تھا جو کرکس اور تھی میٹر جسے آپ کہتے ہیں انگریزی میں جو پوری بحث کا لبے لباب جو ہے وہ آگے یہ اس کا محور ہے محور ہے عمود ہے اب دیکھئے میں پہلے اگلا حصہ ختم کروں اس میں ترغیب کے پہلو آ رہے ہیں اس سے پہلے جو ہیں وہ سب ترغیب کے پہلو دھمکی نہیں کروگے تو یہ ہوگا کرتے ہو تو یہ ہوگا یہ دونوں پہلو ہوتے ہیں حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے ترغیب اور ترہیب احادیث میں جب اچھے عامال کرنے کے لیے اس کا یہ عجر ملے گا یہ سواب ملے گا یہ درجہ ہے یہ ترغیب ہے اور برے عامال کے لیے یہ صدا ملے گی اس طرح جہنم کے اندر جلو گے اس طرح زبانیں کاتی جائیں گی اس طرح جو ہے وہ پیٹ میں انگاریں ہوں گے تو وہ یہ ترغیب ہے درانا تو ترغیب اور ترغیب دو ہی تراثتے ہوتے ہیں آپ کا کوئی بچہ جو ہے آپ کے زیر تربیت ہے آپ کبھی اسے ذرا کوئی لالت بھی دیتے ہیں انعام کا یہ انعام ملے گا تمہارا ساتھ یہ کروں گا تمہیں سائر کرا دوں گا تمہیں مری لے جاؤں گا تم ذرا یہ امتحان میں تمہاری پرس دویجن آنی چاہیے ایک یہ ترغیب کا پہلو ہے ترغیب ہوتی ہے کہ پھر آپ کے ذرا ڈانڈپٹ بھی ہو اگر تم نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا تو پھر یہ صدا ملے گی تو ترغیب اور ترغیب اس صورت میں یہ ہے کہ مرکز تو آپ نے پڑھ لیا اچھا اب آپ کو ترغیب گنتے جائیے نمبر ایک اپنے سامنے کھول لیجئے اب کیونکہ ٹیکس جو ہے وہ سامنے ہو تو اچھا ہے پہلی بات تمہارے گناہ معاف کر دے گا اللہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ ہو وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ بِنْ تَعْتِ الْاَنْهَارُ وَمَسَاقِنَ قَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَابُو اور تمہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیہ بہتی ہوں گی اور ان مساقن میں ان محلات میں جو ریزیڈنشل گارڈنز میں ہوں گے جنناتِ عَابُو وَمَسَاقِنَ قَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَابُو ایک تو بڑی جنت ہے اور پھر یہ کہ اس میں چھوٹی چھوٹی جنتیں ہیں ہر شخص کی جیسے کہ آپ دیکھیں ایک بہت بڑی کوٹی ہے اس کا بہت بڑا لون ہے اس میں چمن ہے سب کچھ ہے تو اسی کے اندر اس کی ایک کوٹی بھی بنی ہوئی ہے جنناتِ عَابُو یہ ہے ریزیڈنشل گارڈنز گارڈنز ہیں کہ جن کے اندر سے رہائش کے لیے بھی جگہ ہے تو یہ ہے جنناتِ عَابُو تو يُدْخِلْكُم جَنَّاتٍ تَجْرِیمِن تَاتِ الْأَنْحَار داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں ندیہ بہتی ہوں گی وَمَسَاقِنَ قَيِّبَةً فِي جَنناتِ عَابُو اور تمہیں مسکن دے گا رہائش گاہیں دے گا ریزیڈنسز دے گا ان ریزیڈنشل گارڈنز ذالک الفوض العظیب اس نقطے کو اچھی ترور کر دیجئے یہی ہے بہت بڑی کامیابی اس لیے کہ آگے ایک اور بات کا ذکر ہو رہا ہے لیکن یہاں ہمیں تبیح کر دی گئی کہ اس کو اصل اہمیت نہ دینا جو بعد میں آ رہی ہے اصل اہمیت اس کی ہے کہ اللہ کے ہاں تمہاری مغفرت ہو جائے اور جنت میں داخلہ ہو جائے اس سے بڑی کامیابی کوئی اصل نفع یہ لیکن ایک اور وعدہ وَأُخْرَةُ حِبُّونَهَا ایک اور شئے جو تمہیں بہت پسند ہے محبوب ہے نسر من اللہ وفتح قریب اب اللہ کی طرف سے مدد آیا چاہتی ہے اور فتح تمہارے قدم چوما چاہتی ہے دیکھیں یہ خاص موقت بات ہے جو کہی جا رہی ہے ایک وقت معین پر اس لیے کہ اس سے پہلے یہ تقریباً سن چھے میں یا سن پانچ میں یہ صورت نازل ہوئی ہے اس سے پہلے مکی دور میں بہت سے صحابہ کو شہید بھی کر دی آگے ابھی اللہ کی نسرت نہیں آئی تھی اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کا ہاتھ سل نہیں کیا جب کہ اس نے برچہ بھوپا ہے حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں مارایا تھا ہاتھ سل کر سکتا تھا اللہ نہیں ابھی اللہ کے نسرت نہیں آئی ابھی تو تمہارے ابتلاہ کا دور ہے آزمائش کا دور ہے تمہیں ابھی تو آزمار ہیں کون کتنا ثابت قدم ہے کون کتنا واقعتاً اللہ سے محبت لگتا ہے یہ صرف دودھ پیلے والے مجلوع ہیں یا یہ کہ واقعتاً یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں یہ تو انتحان کا دور ہے چل رہا ہے پھر مدنی دور میں آ کر بدر ہے اور اہد ہے اور اہد میں حضورت بھی مجلوع ہو گئے ہیں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں ستر صحابہ شہید ہو گئے ہیں پھر ززمہ احساب میں آ کر تو میں سبھی آپ کو آیات سنا چکا ہوں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں جب یہ اہل ایمان نے اپنے صبر اور صبات اور استقامت کا سمود دے دیا اب فرمایا گیا و اخرات رحیبونہا دیکھو ایک اور شہید جو تمہیں بہت پسند ہے نصر من اللہ و فتح قریب اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصر جو ہے نصرت وہ بھی آیا چاہتی ہے اور الفتح جو ہے تمہارے قدم اب چوبا چاہتی ہے قریب یہ در حقیقت جزمہ احساب کے بعد ہوا چھتنا سمجھ دیجئے یہ موقت ہے یہ آیت ایک خاص وقت میں نازل ہوئی ہے ہر وقت کا مسئلہ یہ نہیں ہے اگرچہ ہندی لانگ رن تو اللہ کا وعدہ یہ ہی رہ گا ہر دعوت اسلامی اگر وہ واقعاً صحیح انبیاء کے راستے پر ہے ان کے نقش قدم پر ہے قامت دین کے لیے ہے دین کے ضلبے کے لیے ہے اور اگر وہ ان شرائط سے پورا کر دے ان منزلوں سے کامیابی کے ساتھ گزر جائے استقامت کے اور صبر کے پورے ثبوت فراہم کر دے پھر یہ وعدہ ہوگا اس معنی میں یہ اٹل ہیں یہ ابدی ہیں یہ ہمیشہ کے لیے لیکن اس وقت نزول قرآن کے وقت اس کی حیثیت ہے ایک موقعت بات کی ہے ایک خاص وقت پر کہ اب تم اس مقام پر آگئے ہو کہ اے نبی و بشر المومنین اے نبی ان اہل ایمان کو آپ بشارت دے دیجئے اسی لیے حضور نے غزو احضاب کے فوراً بعد مسلمانوں کو بشارت دے دی تھی آپ کے الفاظ ہیں لن تغزوکم قریش بعد آمکم حاضا ولیکن نکم تغزونہم اے مسلمانوں اب یہ قریش تم پر حملہ آور بھوکت نہیں آسکتے اس کے بعد بس یہ کلائمیکس تھا آخری جو ان کی طرف سے ہو سکتا تھا انہوں نے ایڈی چوٹی کا اپنا آخری آخری زوست کر دیا اب وہ دوبارہ چڑھائی کرنے کی جرت نہیں کریں گے لن تغزوکم قریش بعد آمکم حاضا اس سال کے بعد اب وہ کبھی چڑھائی نہیں کریں گے ولیکن نکم تغزونہم بلکہ اب تم چڑھوگے تمہاری طرح سے انیشیئٹی ہوگا چنانچہ اگلے ہی سال آپ چودہ سو یا اٹھارہ سو صحابہ جانساروں کے ساتھ گئے اور صلح حدیبیہ ہوئی ایک سال کے اندر اندر فتح قریب ہم نے آپ کو بڑی واضح اور صریح پتح آتا کرتا لیکن یہاں جو نوٹ کرنے کی بات ہے پہلا وعدہ تھا مغفرت اور جنت کے داخلے تھا ذالک الفوض العظیم یہ اہم بات اصل کامیابی ہوئے اس لیے کہ حضرت حمزہ تو غزوہ احد میں شہید ہو گئے یہ فتح عظیم انہوں نے تو نہیں دیکھی لیکن فوض عظیم تو مل گیا فوض عظیم تو جو مکہ میں شہید کر دیئے گا سمیہ اور یاسد رضی اللہ تعالی عنہم ان کو بھی مل گیا فوض عظیم میں تو کوئی کمی نہیں تو جو شہید ہو گیا جس نے جان دے دی جس نے صبر اور استقامت کا امتحان دیا پورا اترا چاہے جان تلی گئی وہ فوض عظیم میں کوئی کبھی نہیں البتہ یہ کہ ظاہر بات ہے کہ ایک خاص مرحلے پر پہنچ کر ایک خاص حد تک تمام تقاضوں کو پورا کر کے اور تمام امتحانوں میں کامیابی سے گدر کر پھر یہ وقت آتا ہے لیکن یہاں پہ کہہ دیا انسانی فطرت کی کمزوری ہے انسان یہ چاہتا ہے طبعا کہ اسے اپنی محنت کا کوئی نتیجہ اپنی نگاہوں کے سامنے نظر آئے یہ جس تمہیں پسند ہے ہمارے اعتبار سے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہمیں تو تمہارا امتحان لینا ہے تم کہا بھی اب ہو گئے بس ہو گئے میرا اور تمہارا معاملہ ہے نا بھائی میرا اور تمہارا سودا ہوا تھا جہان و مال تم نے مجھے جنت کے عوض تم نے وہ کر دیا بس ہو گیا پورا ہماری نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں اگر اس کی اہمیت ہو آنے واحد میں ہم اپنے دین کو غالب کر دیں کسی صحابی کا ایک خون کا کترہ بھی زمین پر نہ گر دیں نبی کا خون اور فنوارے کے مانے چھوٹا ہے اتنا خون بہا ہے کہ غشی تاری ہو گئی کمزوری رضوع کی مجید اللہ چاہتا تو نہ ہوتا لیکن نہیں اصل میں اللہ تعالیٰ تو تمہیں دیکھ لینا چاہتا ہے تمہیں آدمائشوں میں سے گزار کر تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے جب ان مرانوں سے گزار جاؤ گے پھر وہ وقت آ جائے گا لیکن تم اسے اپنا مقصود نہ سمجھو مطلوب نہ سمجھو نسم العین نہ سمجھو تمہارا مقصود تمہارا مطلوب تمہارا نسم العین صرف ذالک الفوض العظیم آخرت میں اللہ کی طرف سے مغفرت گرانٹ ہو جانا اور جنت میں داخلے کا پربانہ مل جانا مطلوب اور مقصود کے درجے میں اس کے سوا کوئی شہ شامل نہ ہو بعض تحریکوں کی یہ فکری اور علمی غلطی ہے کہ انہوں نے اقامت دین کو نسم العین کہہ دیا ہے بندہ مومن کے نسم العین صرف اللہ کی رضا جنت سے دو دفع سے نجات اور جنت میں داخل نسم العین اس کے سوا کس نہیں ہوگا اقامت دین کے جدوجود فرض ہے نماز پڑھنا فرض ہے روتا رکھنا فرض ہے زکاة ادا کرنا فرض ہے سائب استطاعت پر حج فرض اقامت دین کے جدوجود فرض ہے فرض ہے وہ نسم العین نہیں ہے نماز نسم العین نہیں ہے روزہ نسم العین نہیں ہے تو فرائض کی فیر اس میں سے کسی ایک کو اٹھا کر اوپر بٹھا دینا نسم العین بنا دینا یہ غلط ہے نسم العین صرف ہے ذالک الفوض العظیم یغفر لکم دنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تات انہار ومساقنا طیبتا فی جنات عدن ذالک الفوض اصل مطلوب مقصود اس کے سوا کچھ نہیں البتہ ایک اور شئے تمہاری انسانی تباہ کے اعتبار سے ہم رعایت کر رہے ہیں تمہیں پسند ہے کہ فتح ہو جائے تو چلو ہم تمہیں اس کی بھی بشارت دے رہے ہیں اب تمہارے انتہانات جو ہے اس حد تک پورے ہو گئے تم کامیاب ہو گئے ہو اب اللہ کی طرف سے نسرت کے دروازے کھل جائیں گے اور فتح تمہارے قدم چھوڑے گی یہ ترغیب تنی آ رہی ہے نا پہلی ترغیب کیا تھی مغفرت اور جنت میں داخلہ دوسری ترغیب دنیا میں بھی نسرت اور بالاخر کامیابی تیسری جو ہے اب اس کو ہم کیا کہیں گے یہ روحانی بات ہے اللہ کے مددگار قرار پاؤ گے اللہ اکمر کہاں اللہ کہاں ہم کہاں یہ مشتخات کہاں وہ جبار اور قہار الملیک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر لیکن اگر تم اس کے دین کے غلبے کی جد و جہد کرتے ہو اس سے اوچا کوئی مقام ہو نہیں سکتا کہ خالق اپنی مخلوق کو اپنا مددگار قرار دے یا ایوہ الذین آمنوا قولوا انسار اللہ اہل ایمان ایمان کے دعوے دار او بنو اللہ کے مددگار کما قال عیسی بن مریم للحواریین جیسے کہ عیسی بن مریم نے بھی کہا تھا اپنے ہواریین سے اپنے ساتھیوں سے اپنے صحابہ سے من انساری للہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں تو کہا تھا ان ہواریین ہم ہیں اللہ کے مددگار اب دیکھئے مدد کی دو نسبتیں ہو گئی کونو انسار اللہ مددگار بنو اللہ کے من انساری للہ کون ہے میرا مددگار کون ہے میرے مددگار اللہ کی طرف دو نسبتیں ہو گئی دین اللہ کا ہے اس کو غالب کرنے کی جدو جہود آپ کرتے تو اللہ کے مددگار ہو گئے ہمائیوں کو اگر یہاں سے وہ شیر افغان تھا کیا نام تھا اس کا سوری شیر شاہ سوری نام شیر افغان تھا اس کا اس نے نکال دیا تخت سے اتار دیا اب جنہوں نے اس کی مدد کر کے دوبارہ طرف پر مٹھایا وہ اس کے مددگار ہوئے گئے تھے تہماس شاہ ایران نے فوج بھیجی یہ قدلباش اس وقت سے آکے آباد ہوئے ہیں اس سے پہلے ہندوستان کی سرزمین میں شیعیت کا نام بھی نہیں تھا وجود ہی نہیں تھا وہ تو چونکہ شیعہ بادشاہ تہماس اس نے جو فوج بھیجی وہ شیعہ تھی قدلباش انہوں نے آکے یہاں پہ پھر دوبارہ تخت دنوا دیا ہمائیوں کو وہ محسن قرار پائے بڑے بڑے عوضے ان کو مل گئے بڑی بڑی جاگیریں انہیں مل گئی اور اس ذریعے سے شیعیت جو ہے اس کے بیج ہندوستان کے سرزمین میں بوئے گئے ورنہ اس سے پہلے کوئی شیعیت کا وجود نہیں تھا تو وہ مددگار تھا کہ نہیں محسن تھا کہ نہیں تو اللہ کی حکومت اللہ کو ڈیپوس کر دیا گیا اللہ کو تخت حکومت سے اتار کر کہا محسن میں بند کر دو اس کو کر دیا اب جو لوگ اللہ کو دوبارہ اس تخت حکومت پر بٹھائیں گے وہ اللہ کے مددگار ہوئے کی نہیں اللہ کے محسن ہوئے کی نہیں بلہو یحب المحسنین اللہ کے محسنوں کو پسند کرتا ہے محمد کرتا ہے لیکن چونکہ یہ فرض منصبی ہے محمد رسول اللہ کا لہذا اگر تم مدد کرتے ہو تو ہویا کہ یہ محمد کی بھی مدد ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت رسول یہ ان کا فرض منصبی ہے اصل فرض منصبی تو محمد کا ہے یہ تو حضور سے کہا گیا تھا لہذا جو شخص بھی اس کے اندر دامے درمے سخنے مدد کر رہا ہے جو حضور کا آبان و انصار بن گئے وہ گویا کہ اللہ کے بھی مددگار اور اللہ کے رسول کے بھی مددگار تو ان حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں ہم حاضر ہیں چان مال تن مندن حاضر جو حکم دیں گے کریں تو فرمایا یہ جو دو نسبتیں ہیں نسرت کی جس کا میں نے ذکر کیا اللہ کی نسرت رسول کی نسرت سورہ حدیث کی آیت نمبر پچیس میں بھی یہی ہے وَلَيْيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْسُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون ہیں اس کے وہ وفادار بندے جو اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود تو اللہ کی مدد رسول کی مدد نتیجہ کیا نکلا فَآَمَنَت فَآَمَنَت تو بنی اسرائیل دو حصوں میں بٹ گئے کچھ لوگ ان میں سے ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے کفر کیا اکثریت نے کفر کیا بادودے چند لوگ ایمان لائے تھے فَآَيَدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِهُ تو ابتدا میں تو یوں سمجھئے کہ تقریباً تین سو برس تک جو لوگ حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے تھے شدید پرسیکیوشن تین سو برس یہودی بھی ستاتے تھے اور جو رومی تھے متپرست وہ بھی ستاتے تھے اصحابِ قحف بھی حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھنے والے لوگ تھے جو ایک رومی شہنشاہ کی طرف سے الٹی میٹم پر کہ اگر ایک ہفتے کے اندر اندر تم اپنے عقائد سے توحید سے تائب نہیں ہوگے تو تمہیں جو ہے وہ رجم کر دیا جائے گا تو وہ جا کر چھپ گئے تھے ایک غار کے اندر اللہ نے تین سو برس تک سنائے رکھا پھر اٹھایا کب جبکہ رومن ایمپار نے خود عیسائیت کا مذہب اختیار کر گیا یہ سن تین سو عیسیٰ میں ہوا ہے کونسٹنٹائن ایمپرر رومن ایمپرر کونسٹنٹائن قسطنطین جس کے نام سے یہ قسطنطنیہ ہے کونسٹنجنوپل تو یہ ہے وہ شخص جو عیسائی ہو گیا تو پھر اس کے بعد جو ہے پھر عیسائیوں نے بدلے چکائے ہیں اور خوم مارا ہے اور خوم رگیدہ ہے ان کو یہودیوں کو تو ان کے دمابید دشمنی رہی ہے یہ تو اب آ کر یہ آپس میں دوست ہو گئے ہیں سورہ مائدہ کی جو آیت ہے بعضوں مولیاء بعض میرے نزلیک وہ پیشنگوئی تھی اور جو آج اس طور میں پوری ہوئی ہے آج ان کا گٹھ جوڑیوں ہو گیا اور پوری عیسائی دنیا جو ہے وہ در حقیقت یہودیوں کے شکنجے میں آ چکی ہے فرنگل کی رگے جاں پنجے یہود باران اس وقت کی تاریخ یہ ہے کہ ایک گروہ ایمان لائے جو بہت ہی مختصر تھا اور اکثر یہودیوں جو ہیں انہوں نے حضرت مسیح کا انکار کیا لیکن پھر ہم نے مدد کی ان کی جو ایمان لائے تھے حضرت عیسیٰ پر ان کے خلاف کے لئے جنہوں نے کفر کیا تھا ان کے دشمنوں کے خلاف پھر وہی غالب ہوئے اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ رومن امپیار جو ہے وہ کرسٹین ہو گئی پھر عیسائیوں کا پورا غلبہ رہا ہے کتنے بڑے علاقے کے اوپر یہودی جو ہیں ان کے اندر پھر دبے رہے یہ ہے گویا کے ایک تاریخی واقعہ لیکن اصل جو ہے جو میں ترتیب بتا رہا تھا کہ یہ جو آیت آئی تھی تین آیتیں جو کہ اصل لبے لباب ہیں خلاصہ ہیں اس صورت کا اب اس کے بعد ترغیب میں اگر تم یہ کرو گے تو نمبر ایک مغفرت تمہارے گناہ ہوگی نمبر دو جنات ان باغات میں جن کے نیچے جنتیں بے رہی ہیں داخلہ اور وہی پر نہایت امدہ باغات کے اندر تمہاری رہائش کھائیں اور اس سے آگے بڑھو تو پھر یہ کہ دنیا میں بھی اللہ کے مسرت اور فتح کا وعدہ اور اس سے بھی آگے تم اللہ کے بددگار قرار پاؤ گے اب اس سے اونچہ کیا مقاب ہوگا یہ تو ہے ترغیب اب آئیے ترہیب ترہیب میں سب سے پہلی بات تو وہ ہے کہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس تجارت کی طرف جو تمہیں عذابِ علیم سے چھٹکارہ دلا دے کیا معنی ہوئے اگر وہ تجارت نہیں کروں گے تو جہنم سے چھٹکارہ کا خیال تمہارا اپنا مظلومہ خیال ہے یہ تمہاری اپنی خواہشات ہے تلکہ آمانی یہ ہوگی جہنم سے چھٹکارہ نہیں ملے گا اب بہت اختصار کے ساتھ پہلی ہمیں آٹھ آیتیں پڑھنی ہیں اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شہ جو آسمانوں میں اور ہر وہ شہ جو زمین میں اور اس کی میں بڑی مفصل سرح کر چکا ہوں چل مہینے پہلے سورہ تغابن کا جب میں نے درس لیا تھا وہوالعزیز الحکیم وہ زبردست ہے حکمت والا ایک طرف اس کا اختیار مطلق ہے نو چیکس ان بیلنسز آن ہم نو لیمیٹیشنز آن ہز آتھاریٹی آن پاور العزیز زبردست لیکن اس کی یہ قوت اس کا یہ اختیار اٹرینڈم استعمال نہیں ہوتا بلکہ حکمت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے جہاں العزیز ہے وہی الحکیم بھی کمال حکمت والا اب دیکھئے جو ڈانٹ پڑھنی شروع ہوئی اے ایمان والوں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں زبان سے اللہ پر ایمان کا دعویٰ اور اللہ کا دین جو ہے پاؤں تلے روندہ جا رہا ہو اور تم اپنے دھندوں میں اپنی اولاد میں اپنے گھر میں مگن اپنی خوشیاں منا رہے ہو اپنے کاروبار چونکا رہے ہو شرب نہیں آتی یا تو چھوڑ تو یہ دعویٰ ایمان چھوڑ دو یہ محمد کا دعویٰ اللہ سے اور اس کے رسول سے دعویٰ محمد سے محمد کا اور شکل پر بارہ بلے ہوئے ہیں داڑی بھی نہیں رکھی ہے اور لمبی چوری راتیں پڑھ رہے ہیں آسمان اور زمین کے قلابیں بلا دیئے ہیں شرم تم کو مگر نہیں آتی وہ شرم آتی شہد ہو گئی ختم ہوئی کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو لما تقولو لما لتفعلو تمہارے قول اور عمل کا یہ تضاد کہتے ہو اللہ پر ایمان ہے اس کے رسول پر ایمان ہے اس کے دین پر ایمان ہے دین مغلوب ہے اور تم پاؤں پھیلا کر سوتے ہو اپنے کیریئرز اپنے پروفیشنز اپنے بزنس اپنی جائے دازے اپنے دھندے اپنے کاروبار اپنی اولادیں اپنی سواریں سواریاں اپنی کاریں اپنے ٹی وی بس اس کے سماع کوئی فکر ہے کہاں ہے اللہ پر ایمان کا دعویٰ کہاں ہو تم لیما تقولون مالا تفالون قابورا مقتن انداللہ ان تقولون مالا تفالون اللہ کی بیزاری کو انتہائی درجے میں بڑھانے والی شئے ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں مقت کہتے ہیں دیکھئے ایک ہوتا ہے غصہ غزب عام لوگ سمجھتے ہیں شب غزب جو ہے وہ زیادہ بڑا لفظ ہے نہیں غصہ آتا ہے آپ کو کسی شخص پر جبکہ آپ کو اس سے کوئی توقع ہوتی ہے اسے کرنا یہ تھا کیا یہ اس میں تو غصہ آتا ہے آپ کو توقع تھی آپ کا بھائی ہے آپ کا دوست ہے اس کام میں آپ کی مدد کرے گا آپ کا ساتھ دے گا اس کے برک کو نشورت دیتا ہے غصہ غصہ وہاں آتا جب توقع ہو جب توقع ختم ہو جاتی ہے تو پھر بیزاری پیدا ہو جاتی ہے پھر غصہ نہیں بیزاری وہ بیزاری ہے مقت غصے سے اگلی بات اللہ کی بیزاری کو وہ بہت بڑے درجے تک کوچانے والی شہ ہے کہ تم کہو جو کرتے نہیں تمہارے زبانی دعوے ایمان کے اللہ کی محبت کے اور اس کے رسول کی محبت کے تمہارے یہ سارے دعوے جو ہیں اور عمل تمہارا کیا ہے کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں کیا پروفیس کرتے ہو اور کیا پریکٹس کرتے ہو میں نے کہا تھا نا ان صورتوں میں ججوڑنے کا انداز ڈانٹ ڈپٹ کا انداز اس وقت میں کچھ لوگ تھے منافق تھے لیکن غالب حصہ صحابہ اکرام کا ان پر یہ آیات ثابت نہیں ہوتی ان کے اوپر جو ہے یہ منطبق نہیں ہوتی لیکن کچھ غیف العیمان لوگ تھے کچھ منافق تھے خود پر ہے آج ہمارا حال کیا ہے لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ کَبْ وَرَا مَقْتَنِ اِمْدَ اللَّهِ اَن تَقُولُ مَا لَا تَفْعَلُونَ اب آخری بات بتا دی دیکھو اگر ہم سے محبت ہے ہم سے وفاداری کے دعوے ہیں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ سَفْفَنْ كَانَّهُمْ مُنِعَانُ مَرْسُورُونَ تو یقیناً اللہ کو تو محبوب ہیں اپنے وہ بندے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسی صفے بان کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں یعنی ہم سے عشق ہم سے محبت تو یہ منزل ہے پھر سوچ لو یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا ہم سے محبت ہے تو یہ راستہ ہے جیسے کہ بہت خوبصورت ہے اشار ہیں اقبال کے مقام بندگی دیگر مقام آشقی دیگر جو نوری سجدہ بھی خواہی جو خاکی بے شدان خواہی چنا خود راگے داری کہ بائی بے نیازیہ شہادت بروجود خود جو خون دوستان خواہی مقام بندگی اور ہے مقام آشقی مقام محبت اور ہے واللذین آمنوا اشد حمبل للہ اصل مومن تو وہ ہیں جن کی سب سے زیادہ مضبوط محبت اللہ کی ذات سے ہو جاتی ہے یہ مقام محبت کچھ اور تقاضہ کرتی ہے فرشتوں سے صرف تابداری چاہیے بندگی چاہیے سجدہ چاہیے لیکن انسانوں سے کچھ اور میں چاہیے بیش آزام کسی فرشتے نے گردن تو نہیں کٹوائی دا کبھی اللہ کے لئے انسانوں سے بیش آزام آئی زی نوری نوری فرشتہ زی نوری سجدہ بھی خواہی زی خاکی یہ آدم آدمزاد زی خاکی بیش آزام خواہی چونا خدران نگے داری کہ بائی بے نیازیہ اہلا تجھے اپنی ذات کا اتنا احساس ہے کہ حالانکہ تُو بے نیاز ہے ہنیون علی العالمین ہے تجھے کوئی احتیاج نہیں پھر بھی تُو یہ چاہتا ہے کہ تیرے عاشق اپنے خون کے ذریعے سے تیرے وجود اور تیری ہستی اور تیری توحید کے اوپر گوائی ساتھ کرے چونا خدران نگے داری کہ بائی بے نیازیہ شہادت بروجود خود زی خون دوستہ خواہی چاہتے ہو چاہتا ہے تُو کہ تیرے جاننے چاہنے والے اپنے خون سے گوائی دیں اپنی گردن اکٹوا کر گوائی دیں کہ ہاں ہم مانتے ہیں اللہ کو ایک ہے جیسے حضرت بلال نظی اللہ تعالی عنہ کوئی شدید ترین جب پرسیکیوشن ہو رہی تھی مارا جا رہا تھا اور دیکھتے ہوئے یوں سمجھئے کہ جبکہ زمین تباہ بنی ہوئی ہے بکے کی سر زمین پتھریلی زمین اور نصف نار پر سورج آگ برسا رہا ہے اوپر سے آگ نیچے زمین تباہ ہے چت لٹا کر اور سینے کے اوپر ایک بھاری پر چٹان بھی رکھنی گئی ہے اس حال میں جو ہے اس وقت بھی احد احد مو سے جھاگ نکل رہے آواز نہیں نکل احد لیکن ایک 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 ہی کو مانتا ہوں کسی اور کو نہیں مانتا مقامِ بندگی دیگر مقامِ عاشقی دیگر زے دوری سجدہ میخواہی زے خاکی بے شدا خواہی چنا خدرانگیہ داری کہ بائی بین آزیہ شہادت بروجود خود زے خون دوستہ خواہی اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ النَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّنْ کَانْدَهُمْ بُنْيَانُ مَرْسُوس یہ چار تمہیدی آیات ہیں اس میں ہے وہ تہدید تمہیدی اور تہدیدی آیات پہلی آیات کا میں تعلق ہے زبانی اور کلامی ہماری تسبیح کرتے ہونا وہ زبانی کلامی تسبیح جو ہے وہ تو کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے ہمارا فرشتوں کے لشکر تم جانتے ہی نہیں آج ساتوں آسمانوں پر حضور فرماتے ہیں کہ کوئی بارش بھر جگہ بھی نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ یا اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہو جھکر یا رکو میں نہ ہو یا سنجے میں نہ ہو رکو سجود نماز روزہ یہ تم نے سمجھ لیا دین کا تقاضہ دین کا تقاضہ کچھ اور ہے یہ زبانی کلامی تسبیح و تحمیر نہیں ہمیں کچھ اور چاہیے جیسے کہ رین فورس کانکریٹ کی کوئی دیوار ہو پشتہ ہو ایسے صفے ہو کہ دشمن رکھنا نہ ڈال سکے کوئی اپنی جان بچانے کے لیے پیچھے ہٹے گا تو رکھنا پڑے گا اس صفے سے کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہ ہو سینوں کے اوپر وارد لے رہے ہو کچھ پر کسی کے وارد نہ آئے ایسے لوگ ہوں گے وہ اللہ کے محبوب ہیں تو یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہوں گا اور جس کو ہو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں جاؤ بھائی پھر کہیں اور اللہ کی گلی میں آوگے تو یہی ہوگا یہی امتحان ہے کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لائے وہ چھوڑ دیے جائیں گے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا ہم نے تو ہمیشہ آزمایا ہے جس نے بھی ایمان کا دعویٰ کیا ہم نے پوری طرح ٹیسٹ کر لیا ٹھوک بجا کر دیکھا یہ پہلا حصہ تھا اب دوسرے میں بنی اسرائیل نشان عبرت تم سے پہلے یہ امت تھی جس پر ہمارا کرم ہوا فضل ہوا ہم نے انہیں تمام جہانوالوں پر فضیلت دی تین تین کتابیں دی سیکڑوں نبی دے دیئے چودہ سو برست نبوت کا چار دہی توڑا ہوتے ہیں لیکن ان کا حال کیا تھا تین ادوار آئے ہیں یہاں پر بنی اسرائیل کے عملی طرز کی کیا طرز عمل اختیار دیا حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا رویہ کیا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف یہ کون سی عزا تھی قرآن مجید میں ایک عزا کا ذکر سورہ احزاب میں بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ذاتی تعتمار سے بھی کوئی تحمتیں وغیرہ لگائیں تھی ان کے لوگوں نے لیکن یہاں میرے نظیق وہ نہیں ہے بات جو کہ یہاں پر کہی جا رہی ہے یہ سورہ بائدہ میں جو آئی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے قتال کا حکم آیا ہے اور چونکہ آیت بھی اس سے پہلے وہ ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِنْمُ اللَّذِيدَ يُقَاتِلُونَ فِي سَمِيلِ سَفْتَكَانَّهُمْ بُنْيَانُ مَرْسُوسَ تو جب حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو حکم دیا گیا جنگ کا تو قورہ جواب دے دیا پوری قوم نے فَضْحَمْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ جاؤ موسیٰ تو مر تمہارا رب جاؤ جنگ کرو ہم تو یہیں بیٹھے ہیں زمین جمبت نہ جمبت گل محمد ہم نے یہاں سے نہیں اٹھنا قورہ جواب اب جو بیٹی ہوگی حضرت موسیٰ کے دل پر اس کا آپ تصور کی اس قوم کے لئے انہوں نے اپنی پوری زندگی کھپائی فرعون جیسے شخص کے ساتھ پنجہ آزمائی کی نو موجزے جو مصر میں دکھائے گئے آل فرعون کو وہ سارے انہوں نے بھی دیکھے پھر سمندر پھاڑ کر ان کے لئے اللہ نے راستہ نکالا پھر ان کے لئے سمند و سلوہ کا رسک جو ہے اتارا پھر ان کے سائبان جو ہے جیسے یہ کافلہ چل رہا تھا تو سائبان اوپر ہوتا تھا عبر کا ایک چٹان سے بارہ چشمیں نکال دیئے کہ ہر قبیلے کا علیہ دا چشمہ وہ آپس میں لڑے نہ پانی کے اوپر اتنے کرم اتنا فصل اتنی انائیتیں اتنے عسانات لیکن بدبختی کا یہ عالم جب کہا گیا کہ کرو جنگ اللہ کی راہ میں کہا کورا جوا فضہ بنتا ورب کا فقاتلہ اے موسیٰ جاؤ تم پہلے اس قوم کو جو وہاں عباد ہے انہ فیہا قوم جببارین وہ قوم تو بڑی زوردار ہے بڑی طاقتور قوم ہے ہم نہیں لڑ سکتے ان سے پہلے جاؤ یہی لاتھی لے جاؤ اپنی اس لاتھی سے تو تم نے بڑے بڑے کارنامے دکھا دی ہے نا سمندر پھار دیا تو اس لاتھی کو لے جاؤ اور نگاڑو پہلے انہیں وہاں سے پھر ہم داخل ہوں گے جب انہیں اور سمجھانے کی کوشش کی گئی دو جو تھے ساتھی دو صحابہ حضرت یوشا ابن نون جوشوا جسے کہتے ہیں تورات میں جوشوا اور ایک قالی بن یفنان دونوں نے سمجھانے کی کوشش کی لیکن قوم نے کہا نہیں ہم تو بیٹھے ہم نہیں دو یہ ہے جو عیزہ پہنچی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نتیجہ یہ ہے جس قوم سے اتنی محبت تھی کہ ایک قبطی کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی ایک اسرائیلی کی تو اسرائیلی کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے قبطی کو ایک مکہ جو ہے بھوسا رسید کیا جسے جان نکال دی اتنی محبت تھی اور اب اتنی بیزاری کبورہ بقتن یہ بقتن والی بات جو آئی ہے پہلے اس کی مثال ہے یہ اتنی بیزاری تاری ہوئی ہے کہ اے فروردگار اے اللہ مجھے تو اختیار ہے تو اپنی جان کا اور اپنے بھائی حارم کی جان پوری قوم انکار کر رہی ہے فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ تو اے اللہ اب ہمارے اور ان کے درمیان جدائی کر دے اب میں ان کے ساتھ نہیں رہے چاہتا ان بضبختوں کے ساتھ جو محبوب ترین قوم تھی جس کے ایک فرد کی نسرت میں ایک قبطی کا گھوسہ مار کر جان نکال دی تھی جس کی وجہ سے کہ وہ مجرم قرار پائے بنی اسرائیل کی نگاہوں میں جس کی وجہ سے انہیں مثل چھوڑ کر جانا پڑا پورا سیرہ سینہ کروس کر کے اور گئے ہیں مدین میں اور وہاں رہے ہیں یہ ساری سختیہ اس قوم کے لیے جھیلی اس قوم کی آزادی کے لیے پھر جو بھی ہے رہا معاملہ سارا مسلسل مقابلہ فیرون کے ساتھ اور اس قوم کے طرز عمل جو تکلیف پہنچی ہے وہ یہ یہ ہے بیزاری یہ تو اس کی مدبختی کا معاملہ تھا حضرت موسیٰ کے ساتھ آخری دور ان کا حضرت عیسیٰ کے ساتھ اور یاد کرو جبکہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم میں اللہ کا رسول نہیں ایک آیت رہ گئی جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا اللہ اللہ یحد القوم الفاسقین اللہ ایسے فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو نیکی پر لائے پھر امتحان کہا رہا یہ زندگی تو امتحان کے لیے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملہ لہذا جو لوگ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اپنا روح خلط کر لیتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیتا جاؤ دفعہ یہی عمل ہے پھر جس کا تکمیلی مرحلہ یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر ان کے کانوں پر مہر کر دیتا ہے اور آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیتا ہے اب اس کے بعد دوسرا دور وَإِسْقَالَ عِيْسَ عَبْنِ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ اور جبکہ کہا تھا عیسیٰ ابنِ مریم نے اے بَنِي إِسْرَائِيل میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف میں بشارت دیتے ہوئے آیا ہوں یعنی یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی جو بیرسط ہے اس کے بارے میں یہ سائنٹیفکر نہیں سمجھ لیجئے کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی صاحب شریعت یہ نبی نے یا رسول نہیں تھے حالانکہ رسول ہیں شریعت کوئی نہیں لائے تھے انجیل میں کوئی شریعت نہیں تھے شریعت وہی حضرت موسیٰ کی تھے ابھی وہی دور بنی اسرائیل کا چلا رہا ہے شریعت موسیٰ حضرت عیسیٰ بھی کہہ کر گئے ہیں اور اب بھی اس میں انجیل میں الفاظ موجود ہیں don't think I have come to destroy law law of Moses موزائق law جسے کہتے ہیں یہ شریعت موسیٰ کو میں ختم کرنے نہیں آیا ہوں بلکہ یہ شریعت تم پر نافذ رہے گی یہ سینٹ پال نے کیا ہے کہ شریعت کو ساقد کر دیا ابروگیٹ کر دیا شریعت نہیں ہے ہمارے لیے موسیٰ کی شریعت ہمارے اوپر جو ہے لازم نہیں لیکن حضرت مصیٰ کا کہنا یہ نہیں تھا حضرت مصیٰ تو آئیتیں تائید کرتے ہوئے توسیق کرتے ہوئے جو ان کے سامنے تھا یعنی تورات تورات کی توسیق کی تورات کی شریعت کی توسیق کی اسی کو آئید کیا اسی کو جاری رکھا اور دوسرا آپ کا مقصد بیست جو ہے بنیادی اور میں بشارت دیتے ہوئے آیا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام نامی ہے احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم یہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیست کا دوسرا بنیادی مقصد ہے نوٹ کر دیجئے اس کو جس کو کہ انجیلوں سے کھرچ کھرچ کر نکال دیا گیا ہے صرف ایک انجیل اس وقت ہے جسے کہ یہ لوگ نہیں مانتے کینونکل گاسپلز میں تصریم نہیں کرتے اپاکریفل گاسپل مانتے ہیں کہ ہاں یہ بھی یقینا برنباس جو تھے وہ ہواریین مسیح میں تھے یہ مانتے لیکن یہ انجیل ان کی لکھتی ہوئی نہیں ہے ایونجیلیم برنابے یا انجیل برنباس اس میں تو آپ اگر پڑھیں گے تو محسوس ہوگا کہ شاید ہی کوئی صفحہ ایسا ہو جس میں حضور کی مشارت نہ ہو شاید ہی کوئی صفحہ حضور کی مدہ حضور کی سنا حضور کی آمد کی خبر وہ ہر جگہ وہ تانے بانے کی طرح جیسے اس آیت میں تانہ بانا ہے کہ ایک طرف تو میں اپنے سے پہلے جو رسول تھے موسیٰ ان کی شریعت ان کی ہدایت اس کی توسیق کرنے آیا ہوں گویا کہ مجدد شریعت موسوی تھے حضرت مسیح علیہ السلام تجدید کر دی آپ نے دین موسوی کی اور شریعت موسوی کو اثر نو نافذ کرنے کیلئے آپ آئے دوسری طرف آپ مبشر تھے بشارت دے رہے تھے اپنے بعد آنے والے محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں چیزوں کو اس آیت میں جمع کیا گیا وَإِذْ قَالَ عِيْسَ وَإِذْ قَالَ عِيْسَ عَبْلُ مَرْيَمَا يَا بَنِي اسْرَائِلَ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ اور میں بشارت دیتا ہوا آیا ہوں اپنے ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام نامی احمد یہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش انگوئیاں اور بشارت انجیل میں تھی جنہیں کھرچ کھرچ کر نکال دیا ہے ایک ہے ابھی تک جو باقی رہ گئی اس میں انہوں نے لفظی تحریف کی ہے لیکن یہ کہ بہن اس کو پوری کی پوری کو نکالا نہیں وہ ہے فارقلیت کہ انہوں نے حضرت مسیح نے کہا تھا اپنے حوارین سے کہ دیکھو ابھی مجھے تم سے اور بھی بہت کچھ باتیں کہنی تھی لیکن تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے ابھی تم اتنے مچور نہیں ہو حکمت کی ان تمام تعلیمات اور ہدایت کا وہ آخری مرقع جو کہ دیا جانا ہے انہوں اور انسانی کو ابھی وہ میں تمہیں نہیں دے سکتا مجھے ابھی تم سے اور بھی بہت سے باتیں کرنی تھی لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے ہاں میرے بعد جو فارقلیت آئے گا وہ تمہیں سب کچھ بتائیں وہ فارقلیت ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے آج بھی موجود ہے اگرچہ اس طرف کو جس طرح انہوں نے بدلا ہے اس کی میں آپ کو پر نوٹ کر کے لائے تھا آپ کے لئے جو اوریجنل گریک ٹرانسلیشن ہے اس گریک ٹرانسلیشن اس لیے کہ اصل عبرانی زبان کا کوئی قدیم نسخہ موجود نہیں ہے انجیل کا نہ آرامی زبان کا ہے حضرت مسیح جب آئے ہیں تو وہ اس ملک شام جہاں وہ آئے ہیں فلسطین وہاں اہل علم کی زبان تھی عبرانی عوام کی تھی آرامی اور ظاہر بات ہے کہ انجیل یا آرامی میں آئی ہوگی یا عبرانی میں لیکن نہ آرامی کا کوئی نسخہ موجود ہے قدیم نہ عبرانی کا جو ارلیس جو نسخہ ہے وہ ٹرانسلیشن ہے گریک اور اس میں لفظ آیا پیری کلو ٹوس اور پیری کلو ٹوس جو گریک ورڈ ہے اس کے معنی ہے دی فیمس ون دی ریناؤنڈ ون دی پریزڈ ون محمد اور احمد در حقیقت معنی ہے کی ہے احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے بہت زیادہ جن کی تعریف کی گئی ہے دی پریزڈ ون احمد افر تفضیل ہے اکبر سب سے بڑا سب سے زیادہ قابل تعریف احمد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ تھا انجیل کے اندر پیری کلو ٹوس اس کو پہلے تو انہوں نے بدلا پیراکلیٹوس وہ پیری تھا پی آر آئی اس کو کیا پی اے آر اے وہ تھا سی ایل یو ٹی او ایس اس کو کیا کے ایل ڈبل ای ٹی او ایس اس کے پیراکلیٹوس کے معنی ہے ایڈوکیٹ کسی کی سفارش کرنے والا کسی کے مقذبے کی پیروی کرنے والا اور ہوتے ہوتے یہ پیراکلیٹوس یہ بھی صرف پیراکلیٹ رہ گیا جسے اردو میں غرقلیٹ دکھا جاتا ہے اس کے معنی ہے کمفرٹر تسلید ہندہ جو کسی کو آ کر تسلیدے تو یہ ہے لفظی تحریم جو انہوں نے اس لفظ میں کی ہے اس کے باوجود واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک پیشنگوئی ہے جو انجیل میں باقی رہ گئی باقی سب پھرش کر انہوں نے نکال دی اگرچہ کہ اگر آپ پڑھیں گے انجیل بر نباز کو تو تب آنکھیں کھل جائیں گی کہ کس طرح حضرت مسیح نے حضور کی پیشنگوئیاں دی لیکن بنی اسرائیل کا رد عمل کیا رہا فلمہ جاہم بالبینات جب حضرت عیسیٰ آئے ان کے پاس واضح ترین نشانیوں اور موجزات کے ساتھ عظیم ترین موجزیں قالو حضا سہر مبین انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے یہ جادو گر ہے اور جادو چونکہ کفر ہے لہذا یہ کافر ہو گیا یہ مرتد ہو گیا اس نے کفر بکا ہے یہ الفاظ کہتے کائفاس جو ان کا چیف پریس تھا چیف ربائی اس نے کفر بکا ہے اس نے اپنے کپنے پھار دیئے تھے میں برداشت نہیں کر سکتا یہ جو یسوع ہے نسیح اس نے کفر بکا لہذا یہ کہ یہ واجب القتل ہے اسے سولی پر چڑھا دیا جائے اپنے بس پڑھتے سولی پر چڑھا کر نم لیا ہے یہ دوسری بات ہے کہ اللہ نے آسمان پر زندہ اٹھا دیا لیکن یہ کہ بہرحال انہوں نے جو اپنی بدبختی تھی اس کا آخری سمود دے لیا تو پہلا دور حضرت موسیٰ کے ساتھ ترضی عمل دوسرا دور حضرت عیسیٰ کے ساتھ اب تیسرا دور حضرت محمد کے ساتھ وَمَن نَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى الْإِسْلَامِ اب اسلام کی دعوت لے کر آئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدترین مخالف یہی یہودی ہے یہ ثابت ہے یہودیوں کی طرف سے ریشہ دوانی اور سادشوں کے نتیجے میں قریش جو ہیں وہ اٹھ کر آئے ہیں حملہ آورو پیغامات پر پیغامات جا رہے تھے سادشیں جا رہی تھے پھر یہ کہ خاص طور پر احد میں تو وہ ابو عامر راہب جو تھا یہودی وہ آیا تھا چل کر اور اس نے جو ہے تقریر بھی کی تھی حضور کے خلاف اور صحابہ کو ورگلانے کی این وقت پر بھی کوشش کی اس لیے کہ وہ بہت بڑا راہیم اور بڑا روحانی آدمی سمجھا جاتا تھا تو سب سے شدید مخالفت یہودیوں نے کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے شدید ترین انجام بھی حضور کے دست مبارک سے ہی نہیں کہا ہوا بنو قینقہ وہاں سے نکالے گئے بنی نزیر وہاں سے نکالے گئے اور بنو قریضہ کو جو بدترین سزا ملی ہے کہ ان کے جتنے جوان تھے انہیں تہہ تیغ کیا گیا بنو قریضہ تینوں قبیلوں کا یہ حشن ہوا ہے لیکن دو جو ہیں وہ صرف نکالے گئے تھے جانبخشی کی کہ چلے جاؤ یہاں سے جلا وطن کر دیئے گئے بنو نزیر بھی بنو قینقہ بنو نزیر کی جو ہے بنو قینقہ کی جو ہے وہ غزوہ بدر کے بعد ہو گئی تھی اور یہ غزوہ اہد کے بعد جو بنو نزیر کا معاملہ ہے جس کا ذکر جو ہے وہ سورہ حشر میں ہے وہ سورہ حشر میں انہی دس صورتوں کے اندر شامل ہیں لیکن یہ فرمایا اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا اب یہ مخالفت پر قبر کستے ہوئے ہیں اور ان کا حال اب کیا ہے محمد کے ساتھ کیا ہے یہ اللہ کے نور کو اپنے مو کی پھونکوں سے بجانا چاہتے ہیں اس وقت کے یہودیوں میں بڑی شدید جو ہے بزدلی پیدا ہو چکی تھی وہ سامنے آ کر انہوں نے کبھی مقابلہ نہیں کیا کھل کر جم کر میدان میں جنگ نہیں کی وہ صرف سکھا پڑھا کر دوسروں کو لاتے رہے سادشیں کرتے رہے یا یہ ہے کہ حضور کو بھی قتل کرنے کی سادش کی وہ لونوں کو چڑھا چڑھا کر لائے تو گویا کہ اپنے مو کی پھونکوں سے وہ اللہ کے نور کو بجانا چاہتے ہیں ان میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ سامنے آئے جیسے وہ آیت ہم نے پڑھی تھی نا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ سَبْفَنْكَانَّهُمْ بُلْيَانُ مَرْسُوسْ اور اس سے اسلوب اخص کیا لامہ اقبال نے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن اسی طرح اس آیت سے اسلوب اخص کیا ہے مولانا زفر علی خان نے نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا يُرِيدُونَ لِيُتْفِعُ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَائِهِمْ یہ یہودی چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے موں کی پھونکوں سے بجھا دیں واللہ مُتِمَّ نُورِهِ وَلَاُنْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اللہ تو اپنے نور کا اطمام فرما کر رہے گا چاہیے کافروں کو کتنہ ہی ناگوار دیں اب اس کے بعد وہ آیت وَلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الزِّينِ كُلِّهِ وَقَفَا بِاللَّهِ وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُونَ یہ تو جزیرہ دمائے عرب میں تو محمد الرسول اللہ کے دست مبارک سے اللہ کے دین کا غلبہ ہو کر رہے گا اور یہ بھی جان لیجئے اب دنیا وہاں پہنچ گئی ہے کہ کل روح عرضی پر اللہ کے دین کا غلبہ جوہب زیادہ دور نہیں ہے اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کو صرف عرب کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا اسلام صرف عربوں کے لیے نہیں آیا تھا حضور کی بیست صرف اپنے زمانے کے لیے نہیں تھی اپنی قوم کے لیے نہیں تھی حضور کی بیست ہے تا قیام قیامت اور حضور کی بیست ہے پوری نو انسانی کے لیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَتَ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا تو جو بیست محمدی کا مقصد ہے غلبہ دین حق وہ مقصد بتمام و کمال اس وقت پورا ہوگا جب کل عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب ہو جائے اور اس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ نے قیامت سے قبل یہ ہو کر رہے گا لیکن جیسے اس وقت سب سے شدید مخالف تھے یہودی ایسے ہی آج بھی یہ ساری سادش یہ سیکلرزم یہ سارا کا سارا یہودیوں کا پیدا کرتا ہے یہ نظام یہودیوں کا پیدا کرتا ہے یہ فکر چالہ کے یہود یہ سارا بینکنگ کا نظام جو ہے یہودیوں کے ذہن کا ان کی ایارانا ذہن سادشی ذہن کی پیداوار ہے انسان کے دل سے جو رور تھا روح کا نور اللہ کا نور کو نکال دیا اب انسان بھیڑیا بن گیا تا تہو بالا نہ گردہ دی نظام جب تک کہ یہ نظام تہو بالا نہ ہو جائے اس کو جو ہے بے خوب ان سے اکھیڑ نہ دیا جائے دانشو تہزیب و دین سودائے خام یہ خیال خام ہے کہ دین کا غلبہ ہو جائے گا دین کے غلبے کے لیے اس بینکنگ کے نظام کو بے خوب ان سے اکھارنا لازم ہوئے یہ اللہ میں اقبال کہہ گئے یہ سارا آج کا نظام جو ہے کل شیطلت کل دجالیت یہ یہودیوں کی پیدا کردار اور آج کا عالم عیسائیت یہودیوں کے تابع ہو چکا ہے فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں آج کے سول سپریم پاور اور نارتھ امریکہ اس کی پالیسیز جو ڈکٹیٹ کرتے ہیں زائنسٹ اس کا صدر کہنے کو تو دنیا کا طاقتور ترین انسان ہوتا ہے لیکن وہ در حقیقت یہودیوں کے ہاتھوں میں کھیلتا ہے ساری پالیسیوں کی اور اب یہ ورلڈ بینک آئی ایم ایف ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ٹریپس وغیرہ وغیرہ یہ سارے شکنجیں ہیں اور انسانی کو جکڑ لے دیکھیں لیکن جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو اُبھارا اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مسینوں کا شہارہ کی مسینوں کا شہارہ یہ مارکے ہونے ہیں لیکن ضرورت ہے من انساریل اللہ کون ہے کہ جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اور بے ست محمدی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد کی عالمی سطح پر تکمیل کے لیے اپنا تن من دن وقت کرنے کے لیے تیار ہو جائے یا ایوہ الذین آمنوا کونوا انسار اللہ کما قال عیسیٰ ابن مریم علی الحواریین من انساریل اللہ یہی دعوہ یہی دعوت یہی پکار ہے جو لے کر آج تنظیم اسلامی کھڑی ہے اسی کی طرح میں بلا رہا ہوں بہت کم لوگ آئے ہیں درست سنتے ہیں تقریریں سنتے ہیں تس سے مس نہیں ہوتے ہیں سروں پر سے گدر جاتے ہیں قدم آگے بڑھانے کو کوئی تیار نہیں ہوتا ہے اور آتے بھی ہیں آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام بڑا ایک جوش اور جذبہ ہوتا ہے جلدی جلدی تھڑنا پڑ جاتا ہے پھر دنیا غالب دنیا کے مسائل وہ گویا کہ غالب آجاتے ہیں لوگوں کے اوپر ہمت جواب دے جاتی ہے لیکن باران ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تو یہ اگرچہ بتھیں جماعت کی آس تینوں میں مجھے ہے حکمِ ازا لا الہ الا اللہ جب تک جان میں جان ہے قرآن کا یہ پیغام اور اللہ تعالیٰ کی یہ دعوت جو ہے لوگوں تک پہنچاتا رہوں گا اب خلاصہ دوبارہ سن لیجئے اس سورہ مبارکہ کے پہلی چار آیتوں میں آسمان اور زمین کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے تم کر رہے ہو تو کون سا تین مار لیا تم سے ہمیں کچھ اور مطلوع ہے اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں اللہ کے غضب اور بیزاری کو بڑکانے والی بات ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں اور دیکھ لو اللہ کو تو محمد اپنے ان بندوں سے ہے جو اس کی راہ میں قتال کرتے ہیں ایسے صفے باندھ کر گویا کسی سا پلائیو نیوار اچھا اگر یہ نہیں کرتے تو دیکھ لو تم سے پہلے بھی ایک امت تھی اب وہ مغضوبِ علیہم ہے وہ ملعون ہے اس پر اللہ کا غضب ہے وہ جہنمی ہے وہ مردود امت ہے لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِ إِسَاءِ لَعَلَىٰ لِسَانِ دَاوُدَ وَعِسَ عَمْنِ مَرِيَمْ تو اس کا بھی معاملہ یہ ہے اس نے حضرت موسیٰ کے ساتھ یہ کیا تھا حضرت عیسیٰ کے ساتھ یہ کیا تھا اور اب محمد کے ساتھ یہ کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وَلَيْهِمَ صَلَىٰهُ وَالسَّلَىٰ اس کے بعد پھر مرکزی آیت ہم نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم دین حق اور الہدہ دے کر الہدہ سے لوگوں کو کھنچیں جمع کریں منظم کریں اور باطل سے تکرائیں شرط کا قلع کما کر دیں اور اللہ کے دین کو غالب کر دیں اور اہل ایمان اگر تم جہنم سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو دیکھو ایک کاروبار تمہیں کرنا پڑے گا وہ ہم تمہیں بتا دیں پہلا حصہ اللہ پر اس کے رسول پر ایمان رکھو جیسے کہ ایمان کا حق ہے یقین مالا ایمان اور اس کی راہ میں جہاد کرو اپنی جان اور مال کے یہی تمہارے لئے بہتر ہے کہ تم سمجھو اور صحیح علم رکھتے ہو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یقفر لکم ذنوبت تمہارے گناہ برش دے گا ہتائیں معاف فرما دیں یدخل کم جنات ان تجریم ان تاکن المالات ومساکن قیبتل فی جنات تمہیں ان باغات میں داخل کرے گا جن کے دامن میں ندیہ بہتی ہوگی اور ایسے مساکن ایسے رہائش داہیں دے گا بہت واقعیدہ بہت امدہ جو ریزیڈنشل گارڈنس پہ ہوگی بس سمجھ لو اصل کامیابی یہی ہے بڑی کامیابی یہی ہے ہاں بونس کے درجے میں ایک اور شیب ہی کہ وہ تمہیں پسند ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی نصرت جو ہے آیا چاہتی ہے اور فتح جو ہے تمہارے قدم جو ہے چوما چاہتی ہے اے نبی اس کی بشارت دے دیجئے اپنے ساتھیوں کو اور اہل ایمان اللہ کے مددگار بنو یاد کرو جیسے تاریخ میں ہوا تھا جب عیسیٰ نے کہا تھا اپنے ہوارین سے کون ہیں میرے مددگار اللہ کی راہ میں وہ پکار اٹھے تھے ہم ہیں اللہ کی مددگار تو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ وقت گزرا تمہیل عرصہ گزرا شرین آدمائشوں میں سے وہ گزرے لیکن بالآخر انہیں غلباتا فرمائے اقول قولی حاضا وستغطر اللہ لی بلکم بلسائی مسلمین امن مسلمات میرا یہ خیال ہے کہ دو گھنٹے کے جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہمارا اصل نصب العین نجات اخروی ہے اور بعض تحریکوں سے یہ غلطی ہو گئی ہے کہ انہوں نے اپنا اصل نصب العین اقامت الدین فرنس کر لیا ہے سوال یہ ہے کہ آپ کی تمام کتل کے پیچھے آپ کی تنظیم کا جو تعرف لکھا گیا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ تنظیم اسلامی کا نصب العین ہے خلافت علا من حاج نبوت کا قیام اس کی آپ چاہ توجیح کریں گے اصل میں یہ نصب العین یہی لفاظی کے مجھے بارے میرا خیال ہے کہ وہاں لفظ نصب العین نہیں ہے آپ کو مغالطہ ہوا ہے بلکہ ہدف کا لفظ آیا ہے یعنی دنیا میں ہماری اجتماعی جد و جہد کا ایک مقصود ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اقامت دین ہو اللہ کا دین قائم کیا جائے نصب العین جو ہے وہ صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیات اگر کہیں غلط لکھا بھی گیا ہے تو ہم اس کی تصریح کر لیں گے دیکھیں میرا گمان غالب یہ ہے کہ یہ مغالطہ ہے اور ہم نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا محمد آسف صاحب آیت نمبر چار میں قوم موسیٰ کے حوالے سے لا یهد القوم الفاسقین اور آیت نمبر چھے میں قوم عیسیٰ کے حوالے سے ہے لا یهد القوم الظالمین اس میں کیا فرق ہے دیکھئے فاسق جو کہ سرکش ہو جائے ظالم جو ظلم کر رہا ہو مفہوم میں کوئی فرق نہیں ہے اللہ تعالی کی حق تلفی ظلم یہ ہے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اس کی حاکمیت کو تسلیم نہ کیا جائے اور یہ کہ اس کے حکام کی خلاف ورزی کی جائے جب آپ حکام کی خلاف ورزی کروے ہیں تو فاسق ہیں جب آپ اسے اپنا حاکم تسلیم نہیں کرتے تو ظالم ہیں تو بات تو ایک ہی ہے لیکن یہ کہ الفاظ جو ہیں وہ ذرا مختلف پہلوں کے ہیں ایک ہی عمل کے دو حصوں کے لیے یا دو پہلوں کے لیے دو الفاظ ہیں اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ منوٹنی نہیں ہوتی بلکہ یہ کہ اس میں ایک طرح کی جو ہے گونہ گونی اور رنگہ رنگی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہی لفظ بار بار نہ آئے سوائے اس کے کہ کوئی مضمون انتہائی اہم ہے تو قرآن مجید میں وہ پھر معینہ ہی یہ تین مرتبہ آیا ہے ایک سوشے کے فرق کے بغیر محمد نواز صاحب ہے حضرت موسیٰ فرعون پر غلبہ پانے کے بعد بتائیے کہ وہاں پر حضرت موسیٰ کے اہد میں معاشی ثقافتی سیاسی نامی حمدت کیا تھا فرعون کی قوم پر حضرت موسیٰ کو غلبہ حاصل نہیں ہوا فرعون کی قوم جو ہے بلکہ پوری قوم نہیں فرعون اور اس کا لاؤلشکر وہ صرف ڈمو دیئے گئے غرق کر دیئے گئے حضرت موسیٰ وہاں سے نکل گئے اور بعد میں وہاں پر وہی باکشاہی ندام چلتا رہا ہے بلکہ بعد میں تو انہوں نے کچبے ایسے لگا دیئے چنانچہ وہ کچبے اب بھی ملتے ہیں کہ ہم نے بن اسرائیل کو یہاں سے بھگا دیا بھگایا دیتا ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت ہی یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ انہیں وہاں سے چھڑایا اور ان کی غلامی کے پنجوں سے نجات دلا کر اور انہیں آزادی سے ہم کنار کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیشت کے بنیادی مقاسب میں یہ بھی تھا لیکن اس کے بعد نظام وہی رہا وہاں البتہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم فلسطین جہاں سے تم یہاں آئے تھے اس لیے کہ فلسطین ملک تھا جس میں حضرت یعقوب آباد تھے حضرت ابراہیم پھر ان کے بیٹے حضرت اسحاق پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب پھر ان کے بارہ بیٹے تھے جو حضرت یوسف کے زمانے میں مصر آ کر آباد ہو گئے چار سو برس میں وہ پھل پھول کر جو ہے چھ لاکھ کی ان کی نفری ہو گئی حالانکہ وہ بارہ گھرانے تھے بارہ فیملیز کی جو آئی تھی لہذا اب ان کو واپس کھا گیا جاؤ اپنے ملک میں جاؤ اور وہاں اللہ کا دین غالب کرو وہاں اس کے لیے قتال کا انہیں حکم دیا گیا تھا جس کی کہ انہوں نے نافر بانی کی سید طیب حسنی صاحب سعودی نظام کو ختم کرنے کے لیے کیا اس تنظیم کو انہیں پورا پروگرام بازے کر حکومت کو دیا ہے جیسا کہ المیزان بینک میں جو تجاویز حکومت کو پیش کی ہے کیا اس میں سعودی جز موجود نہیں ہے یہ آئی ایم ایم ورلڈ بینک کا نظام تو کل کے کل سعودی نظام پر مبنی ہے یہ صحیح ہے کہ ان کا سارا نظام سعود پر ہے اور پوری دنیا میں اس وقت وہی نظام چل رہا ہے اور سعود کا کلیتن خاتمہ بغیر ٹوٹل ریولیوشن کے ممکن بھی نہیں ہے یہ ساری سکیمیں جو آج چل رہی ہیں غیر سعودی بینکنگ کی یا جس کی تجویز پیش کی جا رہی ہے اس میں سعود ہنڈر پرسن نہیں نکلتا میرے نزدیک پھر بھی یہ ہے کہ پچانمے فیصد تو نکل جائے گا لہذا ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی سکیم کو حکومت این آٹ کر لیں چاہے جو کہ خود انہوں نے بنائی تھی نواز شریف صاحب نے ایک کمیٹی دادہ دفعال حق صاحب کی سرکردگی میں اس نے جو دیئے وہ لے لیں یا اور کوئی دے رہے ہیں کوئی بھی لے لیں تو اس سے یہ ہے کہ کم سے کم نوے پچانمے فیصد سعود کا خاتمہ ہو جائے تو یہ تو ہو جائے نا اللہ کرے لیکن ہماری حکومت کا موجودہ حکومت کا کوئی ارادہ معلوم نہیں ہوتا وہ پوری طریقے سے اسی نظام کے ساتھ اپنے آپ کو حکم کرنا چاہتے ہیں اسی ورلڈ بینک کے ساتھ اور آئی ایم ارد کے ساتھ پوری طرح جڑے رہنا چاہتے ہیں وفاداری کے ساتھ شہزاد صاحب ہیں ان صورتوں میں مصبحات میں ایک جیسی آیات کے استعمال کی کیا حکمت ہے یقیناً اس میں تھوڑا تھوڑا فرق بھی ہے ایک جیسی آیات کا تو میں نے کہا جو مضمون اہم ہوتا ہے تو اس کو قرآن مجید میں دورایا جاتا ہے اور انہیں گویا کہ دوسری صورتوں سے ممیز کرنے کے لیے یہ ایک امتیازی اس کا نشان بنا دیا لیکن فرق ہے سورہ حدیث میں فرمایا سب بہر اللہ ما فی سماوات والارد ما فی الارد نہیں کہا وَلْارد آگے سورہ حشر میں سب بہر اللہ ما فی سماوات وَمَا فِي الْارد اضافہ ہو گیا تاکیل بڑھ گئی سورہ حشر کے آخر میں فرمایا یُسَبِحُ لَهُ مَا فِي سماوات والارد لیکن آگے سورہ صف ن پر فرمایا سب بہر اللہ ما فی سماوات وَمَا فِي الْارد اور سورہ تغابلمر سورہ جمعہ میں تو زورا تھوڑا فرق ہے معاف کیجئے میرا گلہ بیٹھ گیا آپ نے انجیل کا ذکر فرمایا کیا اس کا مطالعہ کرنا مناسب ہے کیا ہر سطح کے مسلمان کا اس سے مطالعہ کرنے میں کر سکتے ہیں یا وہ جن کو قرآن پر کافی عبور ہو قرآن پر عبور کا لفظ تو ویسے ہی بڑی توہین ہے قرآن کی عبور کسی انسان کو قرآن پر نہیں ہو سکتا عبور کہتے ہیں کسی ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچ جانا دریا عبور کر لیا سمندر عبور کر لیا سمندر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہنچ گئے بحرہ وقیانوس ہو اس کا بھی کنارہ ہے بحر القائل ہے اس کا بھی کنارہ ہے قرآن کا کوئی کنارہ ہے ہی نہیں لا متناہی ہے مطلب اس کی کوئی حدود نہیں اس کا کوئی کنارہ نہیں لہذا کوئی اس کو عبور نہیں کر سکتا تو یہ تو بات ہو گئی جو جزوی سمجھئے ہم الفاظ استعمال کر دیتے ہیں لیکن وہ الفاظ جو ہے مناسب نہیں ہوتے بعض جگہ پر تو عبور کا لرس قرآن کے لئے کبھی استعمال نہ کی جائے میرے بارے میں ایک عالم دین نے یہ کہہ دیا تھا کہ انہیں قرآن پر عبور حاصل ہے وہ ہمارے ایک ساتھی کے سمدھی ہیں عالم دین ہے ایک بدرسہ چلاتے ہیں پنجاب میں ایک جگہ پر اس کے محتمیم ہیں تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ان سے کہہ دیجئے آپ نے قرآن کی توہین کی ہے جب آپ نے یہ کہا ہے کہ ڈاکٹر اسرار کو قرآن پر عمور حاصل ہے میرا یہ دعویٰ آرگز نہیں ہے میں تو ادنا طالب ہوں قرآن مجید باقی جہاں تک یہ بات صحیح ہے کہ کچھ نہ کچھ اپنے دین سے واقفیت ہو تب ہی اصل میں تورات اور انجیل کا پڑھنا مفید ہو سکتا ہے ورنہ وہ کمرہی کا سبب بن سکتا ہے البتہ یہ سمجھ لینا جیسا کہ آپ لوگوں نے سمجھا کہ ان کا پڑھنا حرام ہے وہ غلط ہے ان کو پڑھنا چاہیے بہت سی باتیں وہ ہے قرآن کی کہ جن کی وضاحت آپ کو انجیل سے ملتی ہے جن کی وضاحت آپ کو تورات سے ملتی ہے قرآن میں انبیاء کی تعلیم اس طور سے نہیں آئی ہے زمانے کے حساب سے ترپیب وار جیسے کہ تورات میں اور تورات میں جو چیزیں صحیح ہیں قرآن نے ان کو دھورایا دیئی ہے جو مجید غلط ہے ان کی وہ اصلاح کر دیتا اس حوالے سے یہ سمجھنا غلط ہے کہ انجیل کا یا تورات کا پڑھنا صحیح نہیں ہے پڑھنا چاہیے سید نعمان اختر انشاءاللہ اگر پاکستان میں خلافت کا نظام قائم ہوتا ہے تو اس شخص کی کیا خصوصیات ہوں گی جس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی اور کیونکہ پاکستان میں جتنی دینی جماعتیں ہیں جن کے درمیان بہت سے ڈیفرنسز ہیں تو کیا وہ سب اس شخص کی خلافت قبول کر لیں گی دیکھئے خلافت کا ملکی سطح پر نافذ ہونا تو بہت دور کی بات ہے پہلے تو کوئی جماعت ہوگی جو جد و جہد کرے گی ایک جماعت ہو تھی محمد الرسول اللہ والذین معاہو محمد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آپ کے ساتھی ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ ایک جماعت تھی حضور امیر تھے رسول بھی تھے امیر بھی تھے نبی بھی تھے صفح سالار بھی تھے اب کیا ہوگا جماعت ہوگی غیر نبی کی وہ امیر ہوگا نبی نہیں ہوگا معاہوز اللہ وہ امیر ہوگا اس سے بیعت کی جائے گی وہ عمارت کا نظام قائم ہوگا بیعت سے اور یہ جماعت جب محنت کرے گی تو کامیابی اسی وقت ہوگی جب یا تو دوسری جماعتیں بھی اس میں گم ہو جائیں بدغم ہو جائیں جماع ہو جائیں یا یہ کہ اس کی قیادتیں نہ آئیں تو اکثر لوگ ان کے جو ہے اس جماعت میں آ جائیں ورنہ چھوٹی سی ایک جماعت جو ہے وہ اکیلی ایک جماعت اگر وہ محدود ہے تو وہ اس بھاڑ کو پھوڑ نہیں سکتی یہ انقلاب نہیں لاسکتی وہ تو اللہ کو منظور ہوگا تو پھر دوسری جماعتیں دوسری دینی شخصیتیں صاحب حیثیت صاحب وجات دینی شخص آئیں گے پھر یہ کہ جو اس جماعت کی اگر جد و جہت کے نتیجے میں خلافت کا نظام قائم ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ پر بیعت حکومت ہو جائے جیسے کہ افغانستان میں ہوا ہے اگرچہ وہاں جد و جہت کا مرحلہ انہوں نے نہیں تیع کیا تھا وہ تو جو بھی افغانستان میں جہاد ہوا تھا اس کے نتیجے میں طالبان کو تو پکا ہوا پھل مل گیا ہے لیکن وہ پکا ہوا پھل جو بھی انہیں ملا ہے مہت سے مسائل کے ساتھ ملا ہے کانٹیں واتیں بہت ہیں اس میں اور اس میں وہ بہرحال اپنی حمد کے مطابع جو ہیں ان سے عوضہ براہ ہو رہے ہیں لیکن پھر انہوں نے یہ کیا کہ ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کیے وہ ان کا عمیر المومنی نے سوالات تو بہت آگئے وقت تو کم ہے ہمارے پس محمد عمر صاحب اور اکبر علی بیگ کے سوالات ایک جیسے ہیں سورہ صحب میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ ان لوگوں کو پرسند کرتا ہے جو اللہ تعالی کی راہ میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند قتال کرتے ہیں اس آیت کے حوالے سے اس زمانے میں اس قسم کا قتال ممکن نہیں آپ ہمارے لئے قتال کی کیا صورت ہو سکتی ہے قتال کے اس حکم میں وہ لوگ پوٹنشلی شامل ہوں گے جو اس دعوت اور اقامت دین کی جد و جہود میں شریک ہیں اور جن کی دلی آرزو یہ ہے کہ اللہ کرے کہ ہماری یہ دعوت اس مرحلے تک پہنچ جائے کہ قتال کی نوبت بھی آ جائے اور پھر ہم اللہ کی راہ میں گردنے کٹوا دیں یہ آرزو دل میں اگر ہے تو گویا کہ آپ عمل القتال کر رہے ہیں اور اس جد و جہود میں ہیں اس لیے کہ بہت سے صحابہ جو ہے اگر مکہ میں فوت ہو گئے تو قتال کا مرحلہ ان کی زندگی میں تو نہیں آیا وہاں تو بلکہ حکم یہ تھا کہ چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیں تمہیں چاہے جہکتے ہوئے انگاروں پہ زندہ لٹا دیں بھون دیں لیکن تم نے ہاتھ نہیں اٹھا دا وہ تو قتال کی رجیزت تھی نہیں لیکن صحابہ وہاں شہید بھی ہوئے حضرت سمیہ حضرت یاسد تو انہوں نے تو قتال تو نہیں کیا تو قتال اس معنی میں فرض نہیں ہے وہ تو جب وقت آئے گا موقعت ہوگا کہ جب آپ کی دعوت اور آپ کی تحریک اور آپ کی جد و جہود اس مرحلے میں داخل ہو جائے گی تو پھر قتال ہوگا تو اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں وہ مرحلہ لے آئے لیکن اگر وہ نہیں آیا تو نیت اپنے دل میں اگر ہم رکھیں گے کہ لا وہ دن لا اور وہ وقت آئے اور ہم تیری راہ میں گردن کٹا کر اور شہادت کی بہت جو ہے وہ پائیں تو یہ جو ہے کہ پوٹنشلی شہادت کا ثواب انہیں مل جائے گا عطیق احمد صاحب جیسا کہ آپ نے یہودیوں کے بارے میں بتایا کہ ان کی پوری قوم مغضوبِ علیہم ہے تو کیا انفرادی طور پر بھی یہ قوم مستحقِ عذاب ہیں اور کیا انہیں تبلیغ کی جا سکتی ہے کیا آپ کے علمیں ایسے یہودی ہیں جو مشرب اسلام ہوئے ہیں یہودی حضور کے زمانے میں بعض اسلام لائے بہت کم تھے حضرت عبداللہ ابن سلام یہودی تھے رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے عالم تھے اور وہ پھر بہت سچے پکے پکے مومد تھے اس طرح عیسائی بھی اس زمانے میں ایمان لائے تمیمداری عیسائی تھے وہ ایمان لائے تھے اسی طرح حاتم تائی کے بیٹے ابھی ابن حاتم جو ہے وہ عیسائی تھے وہ ایمان لائے تھے لیکن یہ کہ تعداد کم تھی اکثروں بیشتر جو تھے وہ اہلِ عرب تھے بدی اسماعیل تھے چاہے وہ مہاجرین میں سے تھے چاہے انسار میں سے تھے باقی آج بھی ہو سکتا ہے آپ کسی یہودی کو دعوت دے تبلیغ دے کریں میں نے ہی ابھی تین سال پہلے ہوسٹن میں جو بہت بڑا پروفیسر ڈاکٹر ویشو گراد آیا تھا ہم نے وہاں پر کنظیم اسلامی کا جو سالانہ کنونشن تھا اس میں ایک سیشن رکھا تھا جس میں ایک عالم دین جو ہے عیسائی ایک یہودی بلایا تھا ہم نے کہ وہ بھی نقطہ نظر پیش کریں کہ اقامت دین کا کیا تصور ہے ان کے ہاں بہرحال ویشو گراد نے جو تقریر کی مجھے پسند آئی تھی انہوں نے یہ الفاظ بھی استعمال کیا وہ پروفیسر ایمیریٹس ہے بہت پوچھا اس کا معاملہ ہے انہوں نے کہا اسلام is the ideal religion for the whole of humanity accept the Jews وہ exception اس نے رکھ لی کہ سوائے یہودیوں کے باقی پوری اور انسانی کے لیے یعنی چھے عرب چھے سو کروڑ انسانوں میں سے یہودی تو ہے سوہ کروڑ یا ڈیڑھ کروڑ کل تو باقی جو ہے پانچ سو اٹھانوے کروڑ انسانوں کے لیے تو اس نے بھی کہا کہ اسلام is the ideal religion یہ بیٹرین مذہب ہے پھر میں نے اس سے اپنی ایک الہدہ ملاقات رکھی میں نے اس سے کہا کہ تورات کی کتاب استثناء میں اٹھانوے باپ کی اٹھانویں آیت میں جو ایک پیشنگ گوئی ہے آپ اس کی کیا تعبیر کرتے وہ چونک سا گیا اسے یاد بھی نہیں تھا پھر میں نے تورات میں ہوائی والد تیسٹیمنٹ اس میں سے نکالی تو وہ سوچ میں پڑ گیا تھا اب پھر کبھی اس سے ملاقات کروں گا غور آ گیا تھا وہ حضرت موسیٰ سے خطاب کر کے اس آیت میں جو خطاب استثناء کی آیت ہے ڈیوٹرانومی اس کے اٹھارویں باپ کی اٹھارویں آیت ہے کہ اے موسیٰ میں ان میں یعنی بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا جس کے موں میں اپنا کلام ڈالوں گا اور وہ وہی کچھ کہے گا جو میں اس سے کہوں گا تو میں نے کہا بتائیے اس کا مستق کون ہے بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسرائیل تو نہیں ہو سکتے بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل ہیں بنی اسماعیل میں محمد کو بھائے گئے ہیں اور حضرت موسیٰ کی طرح ہیں جیسے وہ صاحب شریعت تھے ایسے یہ بھی صاحب شریعت ہیں اور یہ کہ موں میں کلام ڈالوں گا حضرت موسیٰ کو تو لکھاوا دیا گیا تھا لیکن حضور پر وحی کے دریئے سے آیا سوچ میں پڑ گیا تھا وہ شخص لیکن یہ کہ اس کے بعد اب یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ دل کی گھنڈی جو ہے وہ وہ کھلے یا کھلے جو ہے گلی لیکن یہ کہ بارال وہ اس وقت یہ کم سے کب یہ تھا کہ اس نے کوئی جیسے ہوتا ہے کہ جیسے وہ محمد زاکت صاحب ایک حدیث کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غالباً حضرت عمر طورات کا مطالعہ کر رہے تھے جب آپ تشریف لائے تو آپ نے اظہار ناپسندین کی کیار فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ بھی دنیا میں تشریف لے آئے تو آپ میری شریعت کی اعتباہ کریں گے اصل میں یہ واقعہ صحیح نہ ہونے کی وجہ سے بھی بغالتہ ہے بیسے صحیح واقعے سے بھی لوگوں نے غلط نتیجہ نکال لیا ہے اصل میں ایک معاملے میں حضرت عمر حضور سے بحث کر رہے تھے اور طورات کی آیت پیش کر رہے تھے یہ نہیں تھا کہ وہ خود طورات پڑھ رہے تھے اور حضور آگئے نہیں ایک مفتبو ہو رہی تھی اس میں حضرت عمر نے اپنے رائے کے حق میں طورات کی کوئی عبارت پیش نہیں تب حضور نے اظہار ناراضگی فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ اے عمر اگر موسیٰ بھی عبد عبارت دنیا میں آ جائیں گے تو انہیں بھی میری پیروی کرنی ہوگی یعنی یہ کہ طورات مجھ پر حاکم نہیں ہے مجھ پر یا قرآن پر طورات حاکم نہیں ہے میں یا قرآن طورات پر حاکم ہی یعنی اگر کوئی شہد طورات میں یا انجیل میں قرآن کے خلاف ہے تو رد کر دی جائے گی ہاں اس کے موافق ہے قبول کر لی جائے گی تو یہ ہے صورتحال جو اختیار کرنی چاہیے تو وہ تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ حضرت عمر اس وقت طورات پڑھ رہے تھے سنا رہے تھے حضور کو حضور کے چہرے پر غضب کے آثار ظاہر ہوئے تو حضرت ابو بکر پاس بیٹھے تھے انہوں نے پھر ڈانٹا حضرت عمر سے کہا تمہاری ماں تمہیں روئے تم دیکھتے نہیں حضور کے چہرے کے اوپر غصے کے آثار تب حضرت عمر نے دیکھا پھر کہا رضی تو باللہ ربن میں تو بالکل مطمئن ہوں اللہ پر کہ وہ میرا رب ہے اور محمد پر کہ وہ اللہ کے رسول ہے اور اسلام پر کہ وہ میرا دین ہے پڑھتے ہی رہے وہ رضی تو باللہ ربن و بے محمد رسول و بالاسلام دینہ رضی تو باللہ ربن محمد رسول و بالاسلام دینہ یہاں تک کہ حضور کا غصہ فر ہو گیا تو یہ ہے واقعہ اور یہ واقعہ صحیح ہے لیکن اس کا یہ مطلب لیں کہ طورات پڑھنا غلط ہے مطلب یہ ہے کہ قرآن کے خلاف یا حضور کی کسی بات کے خلاف طورات سے دلیل نہیں لائینا سکتے جو خواتین دین کے غلبے اور جہاد کے لئے کام کرنا چاہتی ہے جیسے کہ سورہ صف میں ارشاد نبوی ہے ارشاد خدا بندی ہے وہ سلسلے میں کیا کر سکتی ہیں اس موضوع پر میری ایک پوری کتاب موجود ہے اور خواتین کے دینی ذمہ داریاں اور اس میں خاص طور پر میں اشارہ کروں گا کہ میں بھی اپنے ایک خیال کے بارے میں کچھ نظر سانی کر رہا ہوں آج کل میں اس لائے پر تو قائم ہوں کہ قتال فی سبیل اللہ خواتین پر لازم نہیں ہے فرض نہیں ہے جہاد فی سبیل اللہ لازم ہے جہاد میں تو دعوت بھی ہے تبلیغ بھی ہے جہاد تو در حقیقت اللہ جو بھی مکہ میں ہو رہا تھا وہ بھی جہاد تھا اس پر آپ میرا جو ہے دو ڈھائی گھنٹی کی تقریر ہے حقیقت جہاد اس کے ویڈیوز بھی ہے آڈیوز بھی ہیں وہ سنیئے تو جہاد تو پندرہ برس سے ہو رہا تھا قتال پہلی مرتبہ ہوا ہے پیدانِ بدر میں تو قتال کی فرضیت خواتین پر نہیں ہے البتہ یہ کہ کوئی ایسی ممانعہ بھی نہیں ہے اس لیے کہ میں نے ابھی کچھ ایک مضمون پڑھا ہے میرے رشتے کے ایک مامو ہیں مولوی انیس احمد بی اے علیگ انیس سو بارہ میں علیگر سے انہوں نے کیا تھا بی اے گریجویشن پھر مولانا عبید اللہ سندی کے وہ شاگرد رہے اور وہاں سے قرآن پڑھا پھر حضرت شیخ الہند کے ساتھ ہی بن گئے خاتم بن گئے تو ان کا مضمون جو ہے جہاد کے موضوع پر ایک کتاب ملی ہے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں حضرت عمر کے زمانے میں فوجوں میں خواتین بھی جاتی تھی وہ وہاں یہ ہے کہ راشن وغیرہ کا بندو برس وہ کرتی تھی فوجیوں کے لیے کھانا پکانا ہے دیرہ ہے وہاں کا جہمی وہ کیمپ لگا ہوا ہے وہاں کا ساروں سامان پھر زخمیوں کو لے کر آنا ان کی مرم پٹی کرنا وہ کرتی تھی تو اس طریقے سے بعض مواقعیں جب کریٹیکل آ جاتے تھے تو وہ ہتھیار لے کر بھی یا صرف خیموں کی جو وہ لاتھیاں ہوتی ہیں لکڑیاں چوبے ان کو لے کر بھی آئی ہیں انہوں نے مقابلہ کیا ہے اور باقاعدہ قتل بھی کیا ہے جنگ قادسیہ میں کئی سو اس طرح سے نملا جو ہے خواتین نے ایسا لیا تو اس لیے یہ حرام بھی نہیں ہے قتال میں بھی جب وقت آئے گا اللہ کرے کے آئے تو اس طرح کے مختلف شعبے ہو سکتے ہیں اس کے اندر خواتین بھی ایسا لیں لیکن خواتین پر قتال فی صبر اللہ فرض نہیں ہے جہاد فی صبر اللہ فرض ہے وہ دعوت اپنی اصلاح خود اپنے دین کے اوپر کاربند رہنے کے لیے نفس کے خلاف جہاد کرنا اپنے معاشرے کے خلاف جہاد کرنا غلط رسومات کو چھوڑنے کا جہاد کرنا اپنی اولاد کو اپنے بھائیوں کو اپنے شوہروں کو اپنے بیٹوں کو اپنے باپوں کو اپنے اور جو محرم جو مرد ہوں ان کو دین کی دعوت دینا پھر خواتین بھی دین کی دعوت دینا اس کے لیے وقت نکالنا جان و مال خرچ کرنا یہ جہاد جو ہے یہ خواتین بھی کر سکتی بس اب کیونکہ قولے دو ہو گئے ہیں اب آپ حضرات میں سے بہت سو کوئی غضو بھی کرنا ہوگا اور میں بھی اب ایگزاوشٹ ہو گیا ہوں تقریبا لہذا آپ میں اجازت چاہتا ہوں سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفروک و نتوب علی جیسے میں نے پچھلے مہینے اعلان کر دیا تھا آج کے اپنے درس کا ایسے اعلان کر رہا ہوں انشاءاللہ جولائی میں غالباً چودہ کو جو جمع آئے گا وہ جمعے میں میں یہاں خطاب کروں گا انشاءاللہ چودہ جولائی کو جمع اور غالباً اس وقت تک جمعے کی تحتیل کا اعلان ہو چکا ہوگا اس لیے کہ یہ خبر آ گئی تھی جو آپ کے کانسی صاحب ہیں جو وزیر ہیں انہوں نے کہا کہ مسودہ تیار ہو گیا ہے بس اس کے ایشو ہونے والی بات ہے تو غالباً جمعے کی تحتیل بھی ہو جائے گی اور اس مسجد کے جمعے کی جو کیفیت ہوا کرتی تھی پہلے کبھی میری آمد پر شاید وہی ہو سکے نہ بھی ہو تب بھی جیسا بھی ہے بارہ میں انشاءاللہ جو با یہاں پڑھاؤں گا چودہ تاریخ موسیقا